بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوحی روح تو مراد وحی بلروح بلوحی من امر ہی علامی شاہو اپنے حکم نال جس تو تچاندھا ہے اپنے بندے دے ویچھو ان انظرو انہاں حکم دیندھا تکے آدھا دراو انہاں لوگانو اس شرک والی لانا تو تو سب جاؤ انہاں انہاں لا الہ الا نہیں کوئی معبود مگر ایک میں یا فتقون اے اطیعون میری اطاعت کا میری فرما برداری کا خلق السماوات والارضا دلحق پیدا کیتا ہے اس نے زمین اور عثمان حق دے اظہار دی خاطر بلند دبالا ہے اس تجڑا تسا شرک کر دیو خلق الانسان من نطفت پیدا کیتا ہے اس نے انسان انہوں ایک غلیظ قطرے چھو فَإِذَاهُوَا خَسِيمٌ فَإِذَاهُوَا خَسِيمٌ فَإِذَاهُا خَسِيمٌ اور جانور پیدا کیتا ہے اس نے توڑے باستے اور اس نے اندر گرمی دے بھی کئی اسباب ہیں اور بھی کئی منافع ہیں اور کئی اتنے جانور بھی ہیں جنہاں تو ساکھان دے ہو کہ انہاں کھانوڑا لے جانورا جو کھوتے کوئی نہیں کھوتے انسان آوازتے نہیں کہ وکری گالے جو پاکستانی کھاما ورد دوران دے وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالُ اور وہ جو جانور ایسا توڑے باستے بڑھائے وہ توڑے باستے ایسا ایک بہت بڑی خوبصورتی بڑھائی حین تریحون وحین تسرحون توڑے باستے سا ایک رونک بنایئے جدا صوبہ صویرے چرن غیبی انتے والا ہاتھ کے گھر آتی انشام وَتَحْمِلُوا اَسْقَالَكُمْ اور توڑے بوجھ نوئی اٹھائیں دیں کہ پھر توانوئی اٹھائیں دیں کھوتے دوتے جو گینڈا چڑھا ہے بیٹھا ہوئے توڑ سکسی توڑے وہ چاہا کہ ایک شہر تو دوئے شہر تک لے جاتے سنو اگر ایمہ سواریاں نہ بڑھائیں دا توانو پیدل جاؤنا پاؤں دا تو اللہ بشکل انفس تا پھر توڑے ناسنو بڑی مشکت اٹھاؤنی پا بیا ٹھو 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 ٹھک پا بوا اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَغُو فُ الرَّحِيم بے شک توڑے رب البتہ رافت رافت وار کھوڑیں کھچاریں کھوٹیں تُسا اُس دُتے سوار ہوندے ہو اور توڑے وستے بہت بڑی ایک زینت ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوا اور اللہ تعالیٰ نے انہا چیزیں بھی پیدا کیتا ہے جنہاں تُسا نہیں جانتے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اور اللہ ہی دے طرف اے سدھا رستہ اور وَمِنْهَا جَائِد اور بعض ایسے بھی رستے ہنجڑے تیڑے ویں دے یعنی اُس شرک تے یہود و نصارہ والے اقائد اگر چندہ اللہ کریم تو سب تے سب نو ہدایت دے دیندہ اوہی ذات ہے جس نے اتاریا آسمان تو پانی نو اور توڑے وستے پانی پیون دا سمان بھی بنایا اور اُسے پانی نال توڑے وستے درخت بھی پیدا کیتے اور ایسا گھاس بھوس بھی جس دے اندر تُسی مون توڑے جانور چردے پیدا کیتا اللہ کریم نے اُس زمین جو کھیتیاں زیتون خجوراں انگور من کل سمرات آر قسم دے پھال بے شک اس دے اندر البتہ نشانیاں ہیں ایسا دے انہا چیزاں دے غور کرے نا خجوراں دے اور کھیتی باڑی دے انار دے پھال ویل انگور غور و فکر کرنے والے لوگ جڑے ان اُنانو یقیناً اللہ دی توحید دی سمجھ آیا سے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اور توڑے وستِ اللہ کریم نے کم مجھ لگا دیتا لیل و نہار نو چانتِ سورج نو ستارے اس سب دے سب اللہ دے حکم دے پابند ہیں بے شک اِنہا چیزاں وال بھی اگر تُسا کوئی غور کرے نا تاں صحبِ اَقَلْ آدمینو پھر بھی توحید دی دلائل دی سمجھ آسکتی وَمَا ذَرَ لَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُخْتَلِفًا عَلْوَانُهُ اور جو کچھ اصلا زمین تے پھیلایا ہے مختلف قسم دے انہا دے کلرے ہیں انہا دے کلرنوی ویک ہے ہکا جن سے انسان دی کو کالا ہے کو گورا ہے کو سانولا ہے کو کچھ ہے کو کچھ ہے تو انہا دے کلرنوی ویک ہو اور ویک لیو بھی ہر انسان دا جیڑے عزو آزا اللہ بڑا ہے اکھے نکھے ہوتھن کانے رکسار چہرہ اے بھربتے عبرو متھا سر اے سارے دہی کو جا لگ گئے ہیں او کائنو چار چار اکھی لگی ہوئی ہیں ویکھی ہیں ہوئے بندہ تے اکھی چار لگی ہوئی ہوئی ہیں سارے دے برابر ہیں مگر جیڑی شکل ہے ہر کسی دی مختلف انہا چیزہ نو ویک ہو بھئی عزا برابر ہے مگر صورت حیت برابر ہے نہیں تو آخر ایک کون ایسا سننا کاریگر خلاک ہے جیڑا عزا تو برابر رکھ دا ہے مگر حیت ایک دوسرے دی آپ پاسج ملن نہیں دی تو انہا چیزہ نو ویکھر نال بھی لکومیت زکرون نصیت حاصل کرنے والے لوگانو ہدایت مل سک دی وہو اللہ ذی سخر البادہ لتاکلو میرو لحمن تریجن اور توڑے واسطے ایسا مسخر کیتا سمندر نو تاکہ تسا او دویچو تازہ گوش مچھ لیدہ کٹ کے کھاؤ اور او دویچو ایسے موتی مونگے بھی کڑو جیڑے توڑے واسطے زیوردہ سمان بار سکدے اور ریک کشتی کیویں چیر پھار کے پانی نو جا رہی ہے اور تسا تاکہ تلاش کرو اپنی روزی اور اللہ دیا نعمتہ کھا کے صرف خالی بکار نہ مار چھوڑے کرو بلکہ لعل لکم تشکرون اللہ دیا نعمتہ دا شکر بھی ادا کرو وَأَلْقَوْ فِي الْأَرْزِ رَوَاسِ اَنْتَمِيدَ بِكُمْ اور اسا زمین دھتے پہاڑ اتنے وزنی رکھیں اگر یہ نہ ہون دیتے چھک کے تو انہوں لے گئی ہوئے عقیدائی ہو وہ سمجھے دے پہو ان سمجھو یہ سرکش گھوڑے دے پچھاڑیاں مالک بن چھوڑے دا ہے نا اللہ فرما دا اسا زمین دیا پچھاڑیاں بطیاں تا پہاڑ رکھ کے بطیاں پہاڑ نہ ہون دے تو یہ کبیر علیہ سندجگیہ پہ ہو ریا تے سند آئیتے آیا تے اللہ فرما دا اسے انہوں چھک کے بان کے کھلارے ہویا زمین ادیہ دے حال نہیں سک دی تے جیڑے سینس دانا دے نا زمین چکر کٹے نہیں بلکل کور مرے دے جھوٹ بلے دے اللہ فرما دا کہ اسے انہوں اتے جمع کے رکھے لے انتمیدہ بے کم نیتے تو انہوں لے کے چھک کے گیرے ہی ٹور ہو جائے اور قرآن تا ساچا دا پہاڑا خیر بارہ وَأَنَحَارَ اِس زمین دے جیسا نعرہ رکھیاں کئی رستے رکھیں موٹر وے بڑھائیں لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تُسا اپنی منزل مقصود تے پہنچ جو اور بھی وَعْلَامَاتِنُ کئی نشانیاں علامات رکھیاں ستارے اُتنے ذریعے تُسا نو راہ نظر آندا ہے اچھا اُتنے تُسا آپ دسو مشرکو کیا بھلا اُو جڑا اپنی قدرتِ کاملہ نال ایک چیز دی تخلیق کرندا ہے اُو تِحِقُ اُو ہے جڑا ذرہ ذرہ کئی کائنات دے حصے نو تخلیق کرن دی طاقت رکھ دائی رہی کیا اے دو برابر ہو سکتے یقیناً مشرکین آپ سے نہیں تو پھر اُنہاں آفلا تذکرون اے ای ڈی موٹی گلت وڑے حقل ہے جو وڑا دی کیوں نہیں بھئی جدہ اُس جیسا خالق کوئی نہیں تو پھر تُسا غیر اللہ نصور و پکار کیوں کر دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَ اور اگر تُسا شمار کرو نا اللہ کی انعمتانو تو تُسا شمار ہی نہیں کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ البتہ مغفرت والا رہن والا ہے اللہ یعلم ما تُسرون وما تعلنون اور اللہ تعالیٰ جاندہ جو کوئی تُسا خشیدہ کرندیو یا ظاہر کرندیو اور اوہ لوگ جڑے اللہ دو علاوہ وہ رنو سڑ مرین دین لا یخلکو نشیئن ایک مکھی دی آخوی بناوان دی تاکت نہیں رکھ دے کی میں تاکت رکھین وہم یخلکون اوہ جدو خود بھی اللہ دے بنایئوین امواتن غیر احیائین اوہ مردائین زندہ کوئی نہیں انہاں نو نہیں پتا کہ ایسا کدوں زندہ اٹھایا جاؤنے موین اوہ تا آپنے ہی نہیں پتا جو ایسا کدوں اٹھایا جاؤنے ایک یاد ہے اے امام بری میری ڈھے پہی کھوٹی کرو میری کھوٹی کسمت کرو کھڑی اللہ فرمادہ انہاں نو آپنے کھڑے ہو وردہ ہی نہیں پتا تیری ڈھتھی ہوئی رکی میں کھڑا کرے الہ کم الہ ہم واحد توڑا الہ ایک الہ اوہ لو جڑے آخرت ایمان نہیں رکھ دے اصل اچ میرا سوڑا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انہاں دے دل بے قدرہ ہم واہم مستقبرون اوہ خود ساڑی توہی تو تکبر کریندن یقین رکھ بے شک اللہ کریم جاندہ ہے جو کو چوپو شیدہ کرین یا ظاہر کرین تے اے بھی یقین رکھ کہ مشرق بندے نو اللہ قدی پسند نہیں کریندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ آزَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ جَدَوْنَا نُوَا خَيَا وَإِنْدَا ہے کہ اے سونے محمد الرسول اللہ دُتے کیا اتارے آگیا ہے کیا اترے آئے تو اڑے رب دی طرف تا اُنہا نُو چاہیدہ تا اے آئے کہ اے جو اترے آئے اے اللہ دا قرآن ہے سچی کتاب ہے مگر اُنہا مراد ابو کے جواب دیندن اساطیر الاولین اے تا پرانے لوگاں دیکھ کسے پرانے ہیں لِيَعْلَمُوا اَوْزَارَهُمْ کَامِلَةً يَوْمَ الْقِیَامَةً لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ کَامِلَةً يَوْمَ الْقِیَامَةً تاکہ مکمل پوجھ اپنا دین کیامد اٹھا کے آوین ایک تا اپنا بوجھ اٹھا وین دوسرا وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُزِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عَلْمِ تِئِ اُنَّ دَئِ بُوجھ اٹھا کے لے آوین جِنَنُوا اِنَّا نَا مُرَادَنِ گُمْرَا کیتَا ہے ایک بندہ کسے نو گمرا کریں دا ہے مسئلہ سمجھو چونکہ ہے نا لَا تَذِرُ وَاظِرَةٌ وَيْزَرَا کوئی کی سیدہ بوجھ اٹھا کے نہ آسی اللہ فرمیدہ ہے ایک تو اپنے ذاتی طور تے جڑے اس گناہ کیتے ہیں دوسرا جڑا ہے مثلاً میں مولویاں خطیبہ میں تقریر کرے گا میں غلط مسئلہ کیتا ہے جان بجھ کے کیتا ہے تو میرے مسئلے دسن نال اگو دو بندے یقین کر گئے تو میری غلطی دی وجہ تو ہو بھی گمرا ہو گئے تو جیڑے میری وجہ تو گمرا ہوئے انہان دا بوجھ بھی میرے قَدْ مَتَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَدَتَ اللَّهُ بُلِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ کیونکہ پچھلی آیات دے اندر مشرقین معاندین دا تذکرہ ہویا کہ انہاں نے اللہ دے قرآن دے متعلقہ کہ ابھی یہ قصے کہانیتی قرآنیاں جلنا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ انہاں آخر اپنا بوجھ اٹھا کے دن کی آمد دے آمد اس وقت فرمایا کہ انہاں تو پہلے بھی کفار نے بڑیاں بڑیاں تدبیرہ کی تیاں ساڑھے حق دین میں بٹا مردیاں تو نتیجہ اے ہی نکلیا کہ انہاں نے تے خدا دا عذاب آیا اور انہاں دے گھر دیاں بنیادا نو اللہ نے پٹ کے تھے بچ انہاں تباہ و برباد کی تا اور انہاں دے اٹھے چھتاں گرانی تیا دی اور آیا انہاں دے پاس اللہ دے عذاب اس حیثیت کے انہاں پتہ کوئی نہ لیا سم یوم القیامت یخزیہم اتائی دنیا دے عذاب پھر جدہ دن قیامت دے ہو سی تو بودھاں اللہ کریم انہاں زلیل و نسوا کرے سی اور کریم فرمایزی آمد این شرکائی اللہین کنتم تشاقون فیہم اکی دے دے توڑے مشکل کشا معبودان جنہ دی خاطر تسا زد کر کے تھے ساڑے قرآن مقدس کی تقزیب کریں دے مخالفت کریں دے موحدین مسلمین نالتسان مقابلہ کر رہا زد کرنا تو دن قیامت دے سائر دے کھلو تے ہو سن موحدین مسلمین علماء یا امی یا اکرام صلحہ اعظام بس سب دے سب کھلو تے ہو سن قال اللہین غوط العلم اہل علم قرآن سنت دا علم رکھن والے مبلغین او اس وقت انہ کافران واقسندے میں قیامت دے کہ آج مری زلت رسوائی ہے اللہ دا پورا پورا آج دوارلتے عذاب ہونا ہے علا الكافرین کافر لوگاں دے اللہ دین اتغفاہم الملائکتو سالمی انفس ہیں جلے مشرق سالم اپنی جانتے شرک والا ظلم کرنے والے ہیں انہاں لوگاں دوتے جدہ موت دا وقت آندہ ہے فیرستے تشریف لے آندہ تو اس وقت فَأَلْقَهُ السَّلَمْ پچھے چوکے اس دی وضاحت اللہ دے قرآن بیان فرما دی تو اس وقت تو آخذن نہیں یار حسدہ اطاعت کرنا لے حسدہ پیغمبر دے دین تشریف دی مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوِن حسدہ کری ایڑا کام کیتا ہی کری نہیں بھلا جو نہیں جو سا جھوٹ بولو یا سچ بولو بے شک اللہ تعالی سب کچھ جاندہ ہے جو کوئی تسا دنیا تے عمل کرے نہیں خدخلو ابواب جہنم خالدی نفیہ داخل ہو جاؤ جہنم دے دروازے آئے چون ہمیشہ ہمیشہ اس سے جرانا ہی نے تو ہی تو تکبر کرنے والے مشرقین دا بڑا گندہ اٹھکانا ہونے جہنم قیل للذی نتقاؤ مازا انزل ربکم اور جدا متقی آدمی لتے موت آنگی فرست تشریف لے آنگی تو ادھکلو کچھ دن ہاں بھئی سنا مازا انزل ربکم اللہ کریم نے تیرے پاس دین شریعت دیجی تیرے تک پہنچی تیو سنو تو سنیا جو سئی تا کیسا پایا یہ سنو دنیا دوتے ٹھیر جماعتہانو شرق اور کف ظلمات دے گھٹا ٹوک اندھیرے چھائے ہوئے ہاں یہ ہو جائے اندھیرے ہیں دے ویچ جدا تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھ کے سرایا گیا تا تو قرآن نو کیسا پایا اس تو وڈی سوہنی اور ستری بات میں دنیا تے کوئی نہیں نظر بللزین احسنو یہ ہو جائے اچھے لوگ انہانو اللہ کریم دنیا دی زندی دے اندر بھی اچھا ہی دے دا ہے اور جیڑے ساڑے دین نو خیر من لگے تو اسا انہان دے واسطے دن قیامت دے ٹھکانہ بھی خیر دا نصیب فرما دے وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ وَلَا نِعْمَدَارُ الْمُتَّقِينَ اور کیا ایک بہترین ٹھکانہ تے گھر ہوسی مُتَّقِين دا اور اُو ٹھکانہیں جَنَّاتُ عَدْ یَدْخُلُونَهَا تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَعُونَ جو کچھ اس جنت دے اندر ہو چاسم اللہ انہانو انہائت فرما دیسے اور اسے ترین اللہ کریم متقی لوگانو بدلہ دیسے الَّذِينَ تَتَغَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ تَيِّبِينَ تو پھر ای ہو جائے طیب پاک صاف ستھرے لوگان دھتے جدان موت دا بقت آن دا تو آمان نالی فلسطے حسن وادن سلام علیکم تیرو تے اللہ دی رحمت ہوئے روحو دا کردے تے انوا دن ادخل الجننت داخل ہو جائے جنت جرہ توں دنیا دیتے سونا سنت نبویہ دے مطابق عمل کردے یہ جنہیں مشرق کافر ہیں کیا یہ اس انتظار جو بیٹھے ہیں کہ اللہ دے فرشتے آمین انادھو دے یا پھر تیرے رابدہ حکم آ جاوے قیامت یعنی فرشتے آسن تا انجہی آسنہ جی میں قوم لوت کل ہوا ہے اللہ دا عذاب لائے کے آسن او یعطی عمر ربک یا آجائے تیرے رابدہ حکم یعنی قیامت قَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ اسے طرح اِنہا تو پہلے جڑے گزرے ہیں انہاں دے نال بھی انہی ہوئے اللہ قریب نے انہاں تے ظلم زیادتی کوئی نہیں کی تھی بلکہ جنہ دتے بھی خدا دا قہر تے عذاب مسلط ہویا تو انہاں لوگاں نے اپنی جاناتے خود ظلم کی تا انہاں دے بلکل انہاں گاٹے فٹ ہو چکی ہیں انہاں بریائیاں بے آیایاں جلے وہ عمل کر رہے ہیں اور انہاں بریائیاں دتے آقا بے ہم او آکڑ دے بھی ہم ایسا بلکل ٹھیک کر رہے ہیں چلو خیر جل کوئی چساں قستہ زا کر رہے ہو اللہ دے دین نال جن قیامت دا آسی اللہ قریب نے مشرقین نوا کر رہے ہیں اور نال ہی اللہ کریم نے اس بات دے متعلق بھی وضاحت فرما دیتی قَالَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مشرق لوگ کیا دن اگر اللہ تعالیٰ چاندہ آتا اسا قدی بھی اللہ تو الاغا کسی دی عبادت کریے ہی نہا میری کیا مقصد بے ایسا کھاندے پیندے پہے ہیں بلکل ساڑھے مال و دولت دے اندر فرابانی ہے اگر اے اللہ نو نا پسند ہوندہ جی میں کہ تو محمد سانو دھمکیاں دینا ہے قیامت دے عذاب دیا یا دوسری اقوام دھتے جڑا دنیا دھتے اللہ دا عذاب آیا ہے اگر اے واقع برحق ہوندہ آتا پھر اے ایسا اتنا شرق کیوں کری ہے معلوم ہوندہ ہے اللہ نو ساڑھا مذہب پسند اے تتا ہی سامو کچھ نہیں آگرے نہنو ولا آباؤنا اسا ہی اللہ تو علاوہ جس دی عبادت کر دے ہیں اگر تیرین نظر شرقے تو ساڑھے آباؤ اجداد بھی کر دے گئے اسا اللہ دیاں حلال کردہ چیزہ نو اسا حرام نا تھیرائی آج اللہ انہ چیزہ نو نام پسند کردہ تو اللہ کریم فرماندہ کہ ذالک فعل اللہ ذین من قبل کی یہ آتا جلیاں انہ مشرقین ہیں مکہ دے اندر ہیں کی یہ آتا اس تو قبل بھی گزران والے مشرقین ہیں دے کیوں نظریہ اور عقیدہ فہل علا الرسول اللہ البلاغ المبین میرے رسول جتے جڑا بھی رسول آیا ہے خودی ذنہ واری صرف اے ہے ساڑھا موقف نشن منصب واضح واضح الفاظنا البیان فرمائے وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور اسا ہر ایک جماعت دی طرف بھیجے رسول اور انہیں جا کے اے ہنن حکم سنایا کہ اللہ کا لیلی عبادت کرو اور مشرقینہ والے عملہ کرن تو تُسا اجتناب کرو اتاہوت ہر او شخصیت اتاہوت جڑا پہلے بھی تونما کے سمجھا ہے پچھ آئے عبادت تاہوت اتہے باجتانی بودت تاہوت تاہوت ہر او شہے جس دی عبادت غیر اللہ کے ناتے کیتی جائے اور جس دی کیتی جا رہی ہے وہ خود بھی اللہ دی توحید خلاف لوگا مبڑکا منا صرف شخصیت جس دی عبادت کیتی جائے اس نو تاغوت نے یقین ہے تاغوت او حسید جڑا لوگا نو اکسائندہ شرک کر رہا تھے مثلا لوگ عیسیٰ علیہ السلام دیتے عبادت کرنے والے ہیں نہیں عیسائی لوگ محماز اللہ صلی اللہ علیہ السلام وہ تاغوت اکسائند ہیں تو تاغوت او ہندہ ہے جس دی اقتداء اس اندازنا دنیا کرے کہ او مقتداء جڑا ہے او لوگا نو ترغیب تے تعلیم تے تبلیغ شرک دی کرے مثلا نو پیر جڑے بیٹھے ناری کال دے یہ سارے دے سارے کیا ہے تاغوت ہے لوگا نو گمراہی دی دل دل دے اندر پسا فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَا جس دو اللہ کریم ہدایت واسطے پسند فرمال ہے انہو ہدایت ترغیب گمراہ کو نہیں کر سکدا جینا دے واسطے اللہ کریم صلالت دے ٹھپلا دے وے انہو رائے راستے چلا کو فصیلو فِ اللہ چل پھر کے ویکو ملک دے اندر ویکو پھر اللہ دے دین دی تقزیب کرنے والے اندر اللہ نے انجام کیا کرتا ان تحرس علا ہدا ہو اگر تو حرس کریں بھی صحیح میرے سونا محمد الرسول اللہ انہو رائے راستے لے آمڑ دا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ اے شک اللہ کریم نئی رائے راستے آمڑ دین دا جینا نو اللہ کریم نے گمراہ کر دیتا ہے اور جینا نو اللہ گمراہ کر دے پھر ہدایت لے آمڑ دی کوئی بھی انہ دی مدد کر سکدا نفی مختارِ کل ثابت ہو گیا اللہ نے فرما جاتا کہ میرے سونا محمد کریم تو مختارِ کل نہیں ہے جیسنو میں چاہاں ہدایت لے آمڑ جیسنو میں نہ چاہاں تیری چاہتن عالمی کوئی راہ راستے آ سکدا کوجیویں کہ اگیا سی اکی پارے دن در اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ بے شک آپ راہ راست پہ نہیں لے آ سکتے مَنْ اَحْبَبْتَ جیس کو آپ پسند فرما ہے یعنی توڑی پسند دا نام ہدایت نہیں ہدایت ہے میں اللہ دی پسند وَاَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِ تو بڑیاں قسموں اٹھائی دے ہن پکیاں قسموں اُسْحَنُ مَوْلَا علی دی قسم سانو غازی عباس کی قسم سانو فلانے بابے دی مارتے پھٹکار کوئے جو سا جھوٹ پہ گلندے ہو پیڑیاں پکیاں قسما چاونیاں تے کیڑی گلتے چاونیاں لَا يَبَعْسُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ مردِ بَادَ سَدُ بَارَا زِنْدَا کوئی نہیں ہونا بلا کیوں نہیں وعداً علی حق قیامت دے آمن والا وعدہ جڑا تیرے اللہ نے فرمایا ہے او بلکل حق سچا بات لیکن اکثر لوگ اس حقیقت نُو جڑ دے لَيُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ایسا دن قیامت دے اللہ آمنہ اس وجہ تو تاکہ ایسا واضح کر دیوائیں انہاں دے سمنے جس قیامت دے دن بھی آمد دے اللہ وہ اختلاف کریں دے ایک معنی دوہ تاکہ ایسا واضح کر دیوائیں جیڑا اے ساڑھے موحدین مسلمین انہاں اختلاف کریں دے آج بھی تم مشرقین موحدین انہاں اختلاف کریں دے اللہ فرمیدہ دن قیامت جیسا واضح کر دے سائیں تاکہ یقین ہو جائے کافرانو کہ انہم کانو قاسدین وہ اپنے مذہبت بھی جھوٹھے ہن اور موحدین نال اختلاف کرن دے اندر بھی جھوٹھے اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِزَا عَرَدْنَا وَأَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَلْمُ اصلا کسی چیز دا بھی فیصلے دا ارادہ فرمائیے تو بس کن ہو جا تو بس ہو جا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُ اور وہ لوگ جنہ نے ہجرت کی تھی اللہ دی توحید تھی خاطر بعد اس نے کہ انہوں بیچاریں انہوں تے وڑا ظلم کیتا گیا تاکہ ازمائی ایسا انہوں دنیا دی زندگی دے اندر انہوں مسکن سونا ٹھکانا دے گئے اور دنیا دکھتے بھی ٹھکانا ہی ہو جائے موہدین و اللہ کریم براہ سونا دے گا یہ آخرت ہے اس لی تو بات ہی کیا ہے حالا عجر العاخرہ تے اکبر دن قیامت دے جراء عجر اللہ کریم نے دے ہونا ہے اگر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہنے لوگ ان جنہ نے سبر کی تا عزیت تے بلیات تے پریشانیت مصحب و آلام تے موقع تے اور اپنے رب دتے ہر لحاظ نا انہ نے توقع کی تھا وہ سمجھے دے پہے ہو سبر کس ٹیم ہوندہ ہے کشیدے ٹیم تھے کس وقت ہوندہ ہے مصیبت مصیبت پریشانی تکلیف جسمانی ہوئے قلبی ہوئے گھریلو ہوئے خاندانی ہوئے برادری دے دور دے ہوئے جو بھی مسئلہ ہوئے جو ٹینشن پریشانی ہوئے تو اس وقت بندے دے کامکڑی شاہنگی یہ سابر ہو یہ کر دا ہے سبر سبردی تعریف تو ساکھے پڑ چکی ہو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمائے فَصَبُرُونَ جمیر سبردہ لغوی مانا ہوندہ ہے اپنے آپ نو روکڑا اپنے آپ نو جھالکے رکھا سبردہ مانا ہوندہ روکڑا یعنی مسئلہ ہون میرے اندر ہمت ہے طاقت ہے کہ میں قاسمی نو تھپ مار گئے ہمت ہے میں مار سکتا مگر واتی میں آپ نو کیے کرانا چھالے لگا روکڑا جدا استلاح شریعت مصطفیہ دے لفظ سبردہ مانا ویقص ہو تو اس وقت اس دا مانا یہ ہونا ہے کہ مصیبت پریشانی دے ویلے اپنے آپ نو شریعت محمدی یا دی نا فرمانی تو بچا لگا پیغمبر دی شریعت دی نا فرمانی تو بچا لگا یقینا بندہ جدا مصیبت چھوندہ ہے اس وقت ہوتا سہن مخل ہو جاتا ہے اور کسے وقت بازے بازے بندہ پریشانی دے اللہ میں چاند کے اتھو تک وی آگ دینا یار سنا لگتا مر جا بھی آتا چک تو موت نو منگڑا اے مسلمان دے کام نہیں تو اس وقت ہوتا ہوتا ہے اللہ کریم فرماندہ ہے کہ جنا لوگا نے پریشانیاں مصیبت دے ویلے اپنے آپ نو اینجدہ جھل کے رکھے آئے تے ساڑے کولو ای ہو جائے موقع دے ویچے سونے پیغمبر دی شریعت دی نا فرمانی نہ ہو جائے تو اس نام فرمانی تو بچن دا ابو انہنو ذریعہ کے رہے نظر آئے تو انہنو طریقہ ہی کوئی نظر آئے اللہ رب بہم یتوقع انہ بروسہ کہیں انتے رکھے اللہ وہ سمجھ آئی نہیں چھے دیارے مسلسل بخار رہے تے چھے دیارے ہیں جو ہیک دن ٹھیک رہندہ ہے تے ہیک دن بیمار رہندہ ہے یعنی ترہ دن ٹھیک تے ترہ دن بیمار انہوں لوگ کے آتے ہیں کہ کڑا بخار ہے واری آلہ بخار تے ہیک دن نہیں چڑھ دا تے ہیک دن چڑھ دا ان واری آلہ بخار دوائی غری لئیے واری چینج نہیں ہوندی پہ چلو دوائی کرنا تے ایک جائز طریقہ ہے انہوں مسنون نہیں اکھلی دا بلکہ جائز طریقہ ہے بلہ آج کرانا یہ کیا ہے جائز ہے وہ سمجھے دے پہ ہاں مسنون نہیں سنت نہیں بلکہ کیا ہے سنت ہو ہوندی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کیتا ہوئے تے تا دمِ حیات اس روح جاری رکھے ہو جہاں کم نبی پاک قدی کیتا ہے قدی نہیں کیتا تکی سے نو کرنڈا کوئی تاقیدی حکم بھی نہیں فرمایا تو اس در درجہ صرف جواز تک کہ کر لے ٹھیک ہے جہاں یہ سنت طریقہ ایک غلط ہے جوہے دم بھی جائز ہے وہ سمجھے دے پہے ہو دم جائز ہے کر سکی دا مگر اسنو سنت نہیں آکھنا اس در درجہ شریعت نے جواز تا رکھے ہے سنت تا نہیں ہے وہ سمجھے دے پہے ہو جائز ہے جائز ہے اسے طرح دوائی کرنا بھی جائز ہے تو دوائی کریں گے یا کریں گے یا کریں گے آخر کار ڈاکٹر یونو آدھا یار فلانا بندہ جڑھا ہے وارد بخار دا طویز دے گا یا طویز نہیں گے دا وارد بخار دا دم کر دا دم کرنا کیا ہے جائز ہے دم کرنا کیا ہے جائز ہے مگر وارد بخار دا علاج مولی صاحب دم رکھ دن ساڑھے کل دوائی اور سمجھے دے پہے ہو تو یہ ہو جائے موقع دوتے جدہ واردی تائین تے تخصیص کر کے تے مقصوص دم کرنے والے دی طرف جائے گا اپڑ سی پچھے مگر ایمان تو پہلے کھارے گا اور سمجھے دے پہے ہو کیونکہ واریاں اور پھر نال مقصوص کرنا کے قلیم اللہ ہی دم کرے سی تے ٹھیک ہو سی تو پھر اس وقت جیڑے تعویز لکھن والے لوگ ہیں تو اوہی ویسی نا جیڑے پریشانی دے عالم ہے جو سی تکلیف ہو سی چاہے انہوں گھرے لو ہوئے چاہے انہوں کو بیرونی ہوئے چاہے کوئی اندرونی ہوئے یا خانداری دے معاملات ہوئے چاہے اسنوں اپنی ذہنی طورتے کو ٹیرشن ہوئے کاروبار دی ہو جانی ہے دھی تے پتر دی ہو جانی ہے کسے کی سب دی ہو جانی ہے ہمیشہ بندہ طویز لبیر ویندہ تک پریشانی دے عالم ہے جی جاندہ ہے خوشی نال طویز لبیر کوئی ہے بھئی یار ہنجے بیٹھا ہم ہوتے میں آکھا ہے بھئی چلو حضرت و رکلوانی تسا روپی دے گئے طویز لکھانے اے جو خوشی نال کوئی جاندہ نہیں جاندہ ہوئے جسنوں کے کوئی نہ کوئی ضرورت پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کریم فرماندہ ہے جیڑا مومن آدمی ہے اسا اسنو دنیا دی زنگی دے اندر اللہ دی توحید دی خاطر جدہ ساری برادری تے سب کو چھڑ دیندہ ہے تو آخر کار نتیجہ کیا نکل دا ہے فی الدنیا حسنہ تا اسا اسنو دنیا دی اندر بٹھکانہ بہت سونا دینے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ دن قیامت دے بدلتو بہت بڑا ہو مگر اے او لوگ ہن جنہ نے اپنی پریشانی مسائب و آلام دے موقع دوتے اپنے آپنوں سبرنا ان کر کے جھالکے رکھے آئے کہ تاکہ ازا سوڑے محمد مصطفیٰ دی سنت شریعتی نا فرمانی نا کریں اور جلی کے رکھن دا انہوں نسخہ محمد دی شریعتی جو یہ لگ دھائے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقْرَ انہا توقل تے بھروسہ کے لئے خدا دی ذاتے تو اس آیت مقدسہ دے تاہر دیکھیا جائے جو نے تاوید لکھا لئے لوگ ہن تو یہ تاہود دے زمر جاندن کے نہیں ہے ہن؟ تاہود ہیں خود بھی گمراہا تے لوگاں بھی گمراہا تو تاہود دا تعلق اسلام نال نہیں اللہ نے اسے وجہ تو فرمایا اجتانیبو تاہود یہ ہو جائے تاہود کو لو بچ کے رہو اجتناب کرو خیر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ تیرے تو پہلے بھی ایسا جتنے اپنے رسول بھیجے ہیں یار ایک تک بطی ہے لئے چلا ہو جائے بجلی ہے لئے اِلَّا رِجَالَ سَبْتِ سَبْ مَرْدَائِ اور اَسَا اُنَا دی طرح بھی انجے وَحِدہ نُزُول کیتا ہی جمیتہ سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمائے اگر انہوں یقین نہیں آندھا تَفَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ تو ایجڑِ عُلَمَاءِ يَهُودُ نَصَارَهِن اَحْلَ الزِّكْرِ تُ مُرَاد اَحْلَ الْعُلَمَاء علماء لو انہوں کو جا کے پچھیں میں کیا اللہ دے پیغمبر دنیت تشریف لے آندھے رہے لکھے نہیں انہوں نے اتبی اللہ کریم نے کتابہ دا نزول فرمایا کہ نہیں تو ایک مسئلہ سمجھو اللہ کریم فرمائندہ ہے کہ ہر للو پنجو کولو مسئلے تے فتوے نہ لے کرو جنو اسٹنجا کرن دے وال نہ ہوئے تے تُس آکھو نہیں جی ساڑھے ویچو بڑا پڑھیاں لکھے ہویا ہے اللہ فرمائندہ فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ جنہیں خدا دے نزدیک عالم ہو ہوندہ ہے جنہ قرآن و سننہ دے علم رکھ دے جیڑا پیغمبر دی تعلیم شریعت دے علم رکھ دے خدا دے نزدیک او عالم نہیں ہے جیڑا گریجوئیٹ ہوئے جس نے کوئے ایم اے کیتا ہوئے بی اے کیتا ہوئے فلاں ہوئے فلاں ہوئے اے نہیں ہوندہ اللہ دے نزدیک جنہ علماء دا اللہ ذکر پہ کرن دے اوہ علماء اہل علم قرآن و سننہ دے خدا دے پیغمبر دی شریعت دے علم تو اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیتا کہ جدہ بھی تو انو کسے مسئلے دی ضرورت ہوئے تا تسا اہل حق علماء قلوب پچھو انجے کہیں جاٹ دے متھے نہ لگ بن جائے متہ تو انو کدہ یوں غلط رستہ دے سے تسا گمراہ نہ ہو جاؤں اچھا میرے ویدہ سمجھا مسئلہ کسے دا اگر سانو کسے ایک مسئلے دا نہیں پتا تو اللہ نے فرما دیتا کہ تعلق پچھو دریافت کرو تو کنا کلو اہل علماء تو فقہائے کرام اہمہ مجتہدین اہل علم لوگ نہیں وہ اہل علم ہیں نا تو اللہ خود پہ فرمائی دا کہ تسا اہل علم نہ رجوع کیتا کرو انہ کو پچھے کرو تو فقہائے کرام کے سامنے بھی علم جڑا ہوندہ ہے وہ قرآن اور سنت رسول اللہ ہوندہ ہے سمجھے دے پہو انج سمجھو کھوئے 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 اور وہ کھوئے بھرے پہ قرآن و سنت نال سمجھے دے پہو تے جی میں کھوئے چو ڈول ہوئے چو بندہ ساٹھے تے پانی نال بھرے اندہ ہے نا انجے بھی مجتہد جڑا ہوندہ ہے قرآن و سنت دے علمی کھو دے وچھ اپنے دماغ دا بھوکا سٹھے تے سٹھ کے تے بھوکا بھر کے بیر لے آتا ہے تو اس دا وہ ذاتی نہیں ہوندہ وہ دا صرف ذاتی دماغ ہوندہ ہے جڑا وچھ پانی ہے گو اس دا ذاتی نہیں ہوندہ وہ سمجھ آئی نہیں میں تو انہوں کھو ڈال دوران سبب تسلیم نہ رہتی کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوندی ہیں جنہیں ذہنیں چکوندی ہیں وہ پھر توڑے تھوڑے منتشر ہونا دماغ منتشر ہونا کوئے دے اندر جس وقت بندہ دول سٹھے دا ہے تو دول جس وقت کوئے جوئے سی تا پانی نال بھری تھے آسا پیاس تو آڈی ساڈی بجھنی ہیں تا پانی نال بجھنی ہیں یا دول دے ویکھڑ یا چٹرنا تو اس سے چھ دول دا کمال نہیں ہونا کمال پیاس بجھاون والے پانی دا سمجھے دے پہو البتہ محنت اس لی ہے جیس میں کھو گیڑے بھی ہے رسی نال تلے دول وی سٹھے آوت محنت نال چھٹی لے آیا وقت بھی ہوتا گیا زور بھی لگ دا محنت بھی لگ گی محنت اس لی ہے مگر پانی سانو جڑایں ملے آئے اللہ کریم فرمائن دا ہے اے جڑا مجتہد ہے اس دا اپنا ذاتی کوئی نہیں اے بھی اگر پانی اجتہاد دے مسائل دا کڑ کے لے آن دا ہے تو کونہ قرآن و سنت دا ہے اس واسطے جڑے آئیمہ مجتہدین ہن وہ بھی مسئلے مستمبت کر کے تے اسا تُسا لوگوں دے سامنے ظاہر کرن دے ہن تو انہوں دے سامنے کھو کری شاید ہون دا قرآن و حدیث دا اللہ نے خود فرمایا بھی اگر کسے مسئلے دی سمجھ نہ ہوئے تو تُسا اہل علم قلمان رابطہ کرو اللہ نے فرمایا نا اگر بھی آئے کرو اور پچھے بھی اگر حکایت کو ذریعہ پچھے اللہ کریم نے نہیں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُبْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُلِلْ عَمْرِ تو اللہ کریم نے کہ خود قرآن دے ذریعہ ثابت کر دیتا ہاں البتہ سمجھو خونال تعلق راسی تا ڈول ویچو بھری سی اینج نا کرو کہ ڈول دے پچھو بھاج پاو تو انو خون دا چیتا ہی نہ رہے اینج نا کیسے مولوی تے مفتی دے پچھو بھاج پای کرو جو پچھو تو انو قرآن سننا دا چیتا ہی نہ رہے بڑا تعلق ہمیشہ قیم رہے تو اسے خون آلی رہے وہ سمجھندے پہ ہو مجتہت دیوی بات اگر من یہ تا منر والے دا رابطہ تے تعلق بنیادی خون آلی رہے خون آلو تعلقو دا ترٹے تو جدا اللہ دے قرآن نے دس دیتا ہے ہر آئیمہ مجتہدین نبورہ بھلا آکھا نالا آکھے جو امام ابو علی فرامت اللہ علی گندہ آئی یا منافق آئی وہ دی گل مننالا کافرے تجرے وہ دی تقلید کرے دن وہ گوش رکے انہا دے گل لے دی پٹے پائے گئے فلا ہو گیا ہے فلا ہو گیا ہے وہ خود تو چھڑوا گا کتہ ہو سکتا ہے اس دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے وہ دول نو نہیں پیا فوق دا اصل جو فوق دا کھو نو پیا ہے کیونکہ اس دول کدہ اپنے گھروں نہیں پھرے آ وہ جے دول پائیں تو اس پھرے آ تو انو کھو نظر آیا تا قرآن و سنت نظر آیا اس وقت جیڑا دول نو فوق دا پیا ہے حقیقتنو خدا دے کھو دین قرآن و سنت نو بقواز کارے تو لہذا ان آیات دے ذریعے محسوس ہو گیا کہ غیر مقلد حضرات جنہیں اہمہ مجتہدین دی مخالفت دے اندر شب و روز لگ گئے ہوئے جنہیں امام صاحب فلائیں فلائیں فلانا فلانا بقوازات کر دیں اے اصل دے اندر امام صاحب دے دشمن نہیں ہیں اے اصل دے اندر کھو قرآن و سنت والے دے دشمن وہ سمجھ آئی رہے ہیں لہذا غیر مقلد بھی قرآن و سنت الہود مطابق انیت دیرہ اسلام چو خارج ہیں جیوے مشرق دیرہ اسلام چو خارج اندر اسلام کوئی تعلق نہیں اور کائشہ پلے پہیدے ہیں یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَئِكَ الزِّكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ یہ تو مسئبتیں ہیں کہ ساڑھے علماء جیڑے مسئلہ کے جو ہی دن اٹھائیں سیرتے قرآن رکھ کے آکے آلہ دی کس ہمیں بہنوں مسئلہ ہے آگ کی چھاؤں لگتا ہے یہ دیکھا ہے وہ دا ہی مسئلہ آگ کے ٹوڑتا گیا اللہ اسے کا مجھو اس کی تقریر ہے پھئی ہے استغفراللہ ابباجی رحمت اللہ علیہ اس کا زندہ جو کو جو دے موہ جو بقوا ساتھ آندہ سرف امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ دی تقلید انہوں آڑے لے کے اس نے جو بقوا ساتھ ابباجی رحمت اللہ علیہ دی کی تے بلکہ اس حد تک آکھ ہے کہ امام ابو عنیفہ دی مقلد پکا کافر جب امام ابو عنیفہ دی تقلید کرنا لے جو کافر اعتقدس ہو امام ابو عنیفہ دی پلے کاشا رہی اور کافر دی اتباد تقلید کرنا لے کافر ہوتا ہے نا مسلمان دی اقتداء کرنا لے تک کافر نہیں ہوتا تو اصل امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا قصور کیا انہوں دا قصوری ہی ہوئی کہ انہوں نے بھی فرما دی تا کہ میرا کوئی مسئلہ ہوئی اس نو پڑھ کھو اللہ دے قرآن تے اگر میرا قول قرآن و سنت دے ہوئے خلاف تو میرے قول نو تو سب پھیک سک دے ہو مگر قرآن و سنت دے چھوڑا دی اجازت یہ انہوں نے دا اصول ہے کہ سب تو پہلے بنیادی طور تے انہوں نے قرآن ہو رکھی اور میں جہاں تک سمجھنا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ یہ دو اہمہ ایسے گزرے جنہ دی زنگی انہوں نے لوگاں نہیں اپنی زنگی دے حصول بنایا کہ سب تو پہلے مقدم اللہ دے قرآن ہوئے پچھے آدیس رسول اور اس سے نہ حجتے انہ دعاں کی تکلید کم کیتا ہے حضرت اللہ معاملہ صحیح انہوں نے بھی ساری زنگی ہی ہوئی کی انہوں نے سب تو پہلے یہ لوگاں سمجھا ہے پہلے نمبر کریں کتاب دے قرآن کیونکہ ساڑھے امام صاحب دہ بھی اصول یہ ہوئی امام ابن تیمیہ دہ بھی یہ اصول آئی اس وقت نے وہ بھی اگر آپ نے مشن دے اندر کامیاب رہے تو انہوں نے اسے اصول دے اپنا ہے اور دیکھ لو چلو امام صاحب دی زنگی دے حال آوال دے سانو نہیں پتا چلو علامہ امام صاحب دی زنگی دے تو اٹھے سانو نہیں پتا تو اس آدمی نے اگر اصول اپنا کے مقدم اللہ دے قرآن رکھے ہے اور اسا کہہ بھئی ہر اور روایت جلی نبی دے نات منصوب کر کے ایسی پیش کی تھی جائے جلی اصول قرآن دے خلاف ہوئے امام صاحب غصن حدیث رسول اللہ تسلیم نہیں گنا اپنے ایمان نال دسو کتنے ایک مولوی ہیں جو لوگ ہاں جلی علامہ امام صاحب منہ علیہ کوئی آئی یہ تو تواڑے ساڑے ایک پور فتن دور دی حالاتیں جس دے اندر اندھیرہ چھایا ہوئے ہیں کہ اس دور دی بات ہے کہ جس دور جہاں مسئید رہے ہیں تو کوئی مولوی بھی انہوں کے نال رہ لہاں بس تیار آج تو کئی سال کئی صدیان آج دے دور نہ لو تو بہتر دور ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ انہیں اچھے دور جہاں تو کیا پھر اگر انہیں احصول اپنایا ہوئے تو مولوی ہیں تے پیرہ انہوں نے مخالوت کو نہیں کیتی ہو تو امام بخاری جائے انہوں نے مخالوت کیتی انہوں نے خدہ خدہ تک امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ منافق ہے حالانکہ کئی صدیان پچھے آیا مگر اس چونکہ امام صاحب نے محنت کی تی اللہ دے قرآن تے تو بخاری نے محنت کی تی روایات جمع کرتے تو یقینی کہ اللہ جدہ روایات تے اصول قرآن تا تقابل ہوندہ ہے تو کئی روایات رد ہو سکتی ہیں آیات تو راد نہیں نہ ہو سکتی ہیں اس وقت اس مخالفت کی تھی تو تُسا خود اندازہ لگاؤ ایک پہلے دن تو چلے آ رہا ہے جیڑے بندے خالص اللہ دے قرآن دے اتھے چلن والے ہوندن انہوں دی ہر دورت مخالفت کرنے والے لوگ زیادہ ہوسنے خیر فَسْأَلُوا عَلَى الزِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُوا مِ الْبَيِّنَاتِ وَالْزُبُرُ اصحام واضح دلائل موجزات بھی دیتے اور آق بھی دیتے وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرِ اور اصد تیری طرح بھی قرآن کا آخر نازل فرمایا تاکہ تُو لوگوں دے سامنے واضح فرما دے میں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اس کتاب دے مطالق بھی جڑی انہ دی طرف اتاری گئی ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ غور فکر سائے اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَا كَرُوا سَيِّئَاتِ اَنْ يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ کیا بے خوف ہو چکے ہیں جڑیاں بریاں بریاں تدبیرہ کریں دے ہیں کہ خاتو یہ بے خوف ہوئے وہ دن کہ ساڑی یہ پکڑ تو بہرے نہیں اَنْ يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ اللَّهُ چاہے تو اتھائیں موقع تے اللہ کریم زمین دے اندر انہاں تنسا سکتا ہے یا پھر انہاں دے اتت عذاب آ جائے اس حیثیت چو آئے کہ انہاں پتہ انہاں لیں اَوْ يَأْخُوذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمَعْجِزِينَ یا پھرے ٹُرْدِ فِرْدِ وَدِهُمْ بَزَارًا دے اندر تو اس وقت بھی ساڑھا عذاب آ سکتا ہے یا پھر اَوْ يَأْخُوذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوْفِ تَبْ پھر اس طریقے نال بھی ایسا عذاب دے سکنے ہیں کہ چوی گھنٹے ہی نال دے دل اندر خوف ساڑے عذاب دا قیم رہے یعنی گھٹ گھٹ کے مر جائے در در کے مر جائے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرْعُوْفُ الرَّحِيمِ بے شک تمہارا رب جلال بطا رعفت ورحمت والا اَوَا لَمْ يَرَوْا اِلَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّهُ زِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَشْرَمَائِ کیا نہیں دیکھے انہیں خدا دی تخلیق دی طرف کہ اللہ کریم نے ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں کہ جدا ڈھلتے ان اناندے سائے سجے پاسے یا کھبے پاسے لوگوں دیئے نظرات کے اندر وہ پچھاں آئے مگر حقیقت جگہ ہے سجدن لِلَّهُ اُس سجدہ ریز ہو رہے وَهُمْ دَاخِرُون اور بڑے آجز ہو کے کمزور ہو کے اور اللہ ہی نُس سجدہ کردہ جو کوئی زمین و آسمان کے اندر چاہے کوئی جاندار ہے فرشتہن اور اللہ دی عبادتِ اطاعت کے اندر سرہ پر بھی تکبر نہیں کریں دے یَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَنْدَرْدِهِن اپنے رب کو جڑا اُنا دے اُتْتِ رَانْ دَئِ اور ہر چیز ان یہ کریں دی ہے جی میں کرندہ اللہ کریم انہاں حکم دیں گا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنَسْنَيْنَ اللہ نے فرمایا تو سا دو معبود نہ بناو تو اڑا ہکو معبود ہے کہ اسے کولو ہی صرف ڈردے رہے اسے ہیدہ ہے جو کوئی زمین و آسمان دے اندر ہے اور اسے ہیدی عبادت ہے ہمیشہ ہمیشہ تُسا کرو کیا اللہ تو علاوہ تُسا ڈردے ہو مَمَابِكُم مِنْ نِعْمَتِنْ فَمِنَ اللَّهِ اور جو بھی نعمت تُوارے اُتْتِ آنڈی ہو اللہ دی طرف ہو آنڈی کہ تُواری حالہ دے ہے کہ جدہ ہی تو انہوں کوئی تکلیف ہوئے تو پھر اسے اللہ دے در باہر دیکھ دے چلاندے ہو سُمَّ اِزَا کَشَفَ ذُرُوا عَنْكُم جدہ اللہ کریم تُواری تکلیف نو ہٹا دیندہ ہے تَحِق تُولَا تُوارے وَجِئِ یو جی ہوندہ ہے بُو ڈڑیاں کھا گنا حرامیان دا فَرِيْكُم مِنْكُم بِرَبْ بِهِمْ يُو شِرِكُم پھر بھی او توانو مجبور کرننن بھی اپنے رب دین آلکے کرو شِرک کرو يَقْفُرُوا بِمَا آتَئِنَا هُو توانا مقصدی ہو ہوندہ ہے کہ جو اللہ نے توانتے نعمت فرمائی ہو دین آشکری کرو چلو خیر فتح ماتا ہو اُٹھالاو نفع فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ اَنْكَرِتُونَ پَتَلَا جُسَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَا هُو اور یہ حصے مقرر کرنن اللہ دے دیتے اور حزقے چون اُنہ دا حصہ جنہ دے متعلق حقیقت جاندے ہی نہیں اللہ دی قسمیں میرا سونہ محمد پاک اصلا ضرور انہ دے اس افتراتے کے شرک دے متعلق دین کیا مدے پچھڑ اللہ دی ہیں بیٹی ہیں مڑیں دی نہیں فرشتے ہیں نواتے آنے اللہ دی ہیں کیا ہے بیٹی ہیں سبحانہو پاک ہے وہ ذات میرے واسطے بیٹیاں وَلَهُمْ مَا يَسْتَبُونَ اپنے واسطے جنہی شہنو چاندے ہمیشہ بندہ کیے چاندے ہیں جنبیرہ کیے ہوئے پوتروں اپنے واسطے بیٹے چاندے ہیں میں خدا واسطے دین تینہ دی آلت اے ہی اِزَا بُشِّرَ آَهَدُهُمْ بِالْعُنْسَى زَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّنْهُوَا قَسِي جدہ بھی انہا کافران دے ویچوں اَسْا کَائَنُو دھی دی بشارہ دے ویئے تا اس دا چہرہ جرہ ہے سیاہ ہو جاندہ ہے اور خُٹ خُٹ کے وضع برداشت کریندہ کافران دے ویچوں کافران دے ویچوں مشرقین مکہ قریش انہاں دے گھر جدی جم پاوے ہا تو اپنے واسطے میڑا سمجھیں یعنی اوہ اپنے آپ مبا غیرت سمجھیں دے ہاں کہ اَسَا سَاڑی دھی ہوئے تے کہیں دے نال پر ناج ہونا ہے اس ساڑی غیرت برداشتے اوہ سمجھیں دے پہو اِزَا بُشِّرَ آَهَدُهُمْ مگر دھی دے بارے اللہ کے فرماتا ہے بُشِّرَ آ اَسَا کے دینے ہیں بشارت دینے تے زکریہ علیہ السلام نے جدہ پتر دی بشارت اللہ دی تھی اُتھے کیا فرمائے یا زکریہ نِنَّا نُبَشِّرُكَ پتر دے بارے بھی اللہ نے لفظ بشارت نہ استعمال کیتا ہے تے دھی دے بارے بھی اللہ کے لفظ استعمال کیتا ہے بُشِّر بشارت ہاں البتہ اتنا فرق ہے بشارت دے اندر پتر دی بشارت اِ خُدَ دی نِمَتَ ہے تھی دی بشارت دی اللہ دی رامات وہ سمجھے دے پہے ہو ہین دو اِ خُدَ دیا بشارتہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا اِنہا نُو تھی دی بشارت دیوائے نا لوگ چاہیدت ایک آنکہ مبارک دے میں راوے شکر ہے اللہ پاک تیرے گھارے چاپنی رحمت و بزور فرمائے مگر اجکل حالات ہے اندھی لوگ پرچامیں نہ دیں ہاں ہاں شو دی دی تری دھی جام پر ان پرچامیں لوگ آنکہ ایک بیچارہ ہائی غریب اللہ دیتیاں دھی ہیں انچہ چھالا تا غریب دے گھر تھی جمعی اوئے آتھیں آئین بیگ یہ ساریاں گلنا کافرہ دیاں مسلمانہ دیاں نہیں ایک بندہ جو اینج آکھے ایک بیچارہ اے غریب نادارے کوئی محنت مزدوری نہیں کوئی ترخواہ نہیں تے اوئے بیچارے دے گھر اللہ انترہتیاں چیدی تھی تو دیاکھنم اقصدے میں اللہ اس غریب تے ظلم کیتا ہے ایک غریب چکیتا ہے دوت رہتیاں چیدی تھی تو خدا نظالم بڑھا ہے اسے اوئے انجن ہاں تے خدا نظالم بڑھا ہے اللہ مسلمان ہوں تے اے ساڑھے معاشرے دے اندر روٹین بڑھ چکتی تو یہاں جمپ آمن پیور ٹینشن شروع ایک اے بڑھا اے عادتہ اللہ دا قرآن دے سندہ پہ کافرہ دے خیر یتوارا من القوم منسوین ما بشربی حالت اس لیے ہے کہ قوم تو مو چھپائی رکھ دا ہے دیڑا شرم سار ہوندہ ہے جنگے گھر تھی جمپ پڑھا تے اپنے آپ نے وڑا زلت رسوائی نال روکی وڑا ہوندہ ہے جو دا قدی قدی دل کرندہ ہے کہ میں سجیلی دیرو یدسو فی تراب مٹی ہے جو دفنا دے علا سا امایا بلے 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 کیڑا برا فیصلہ کرندہ ہے ظالمات لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یہ ہو لوگ ہیں جو آخرت دوتے یقین نہیں رکھ دے مسل السو اور انہا دی مصال بہت بڑی بری ہیں اور اللہ دی شان اللہ دی توحیر دی شان بہت بڑی بلند ہے اور او زبردست حدمت بات ہے اگر اللہ کریم لوگا نو پکڑن تے آندہ نا انہا دے شرک تے ظلم تی وجہ تک اتھائی دنیا تے ماتا رکا لیہا من دابت تا دنیا دوتے کوئی رینگڑ والی شای اللہ نران دے سناؤللہ تین کئی دور سمجھایا تلے وکھے کر قرآن دی آیتا دے وَلَاكِنُ يُؤْخِّرُهُمْ لیکن اصلا خود ہی اس رو مؤخر کر کے رکھے ہویا ایک وقت مقرر تا جدہ وہ وقت آمن ہے تا پھر ایک گھڑی اگے پچھے ہون دی کوئی گنجائش نہیں ہونی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اور اللہ واسطے بڑھینے اُنہ چیزانو جیرینو خود و نا پسند کرنے یعنی دھیانو وَتَصِفُ أَلْسِنَةُ هُمُ الْقَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَةِ اے خدا تے بکواس مارنا تے دعا اپنے موانال آکران تے چونٹ بول کے آکران یوں نا دے واسطے دباس جنت رزار ہوئی بھئی حسنا تا فکتے ٹھکتے جنتی ہیں لا جرم اَنَّ لَهُمُ الْنَاعِ وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُو یقین رکھو کہ بے شک اُنہاں در ٹھکانا جہنمیں اور اسے دے اندر یہ وط دے جا رہے ہیں اللہ لقد ارسلنا الى عموم من قبل اللہ دی قسم ہے ایسا تیرے تو پہلے بھیجے ہیں کئی جماعتہ دی طرف ہمتہ دی طرف رسول مگر اُنہاں لوگاں واسطے شیطان نے اُنہاں دے کرتود مزین کرنی تے اوہ پھر دین کیام مددے اوہ اُنہاں دا دوست ہو سی اُنہاں واسطے درد نا قضا ہو وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اَسَایِ قُرْآن پاکھ جا رہا اتارے ہیں نا توڑے ہوتے اس واسطے اتارے ہیں تاکہ تُساں وضاحت کر دیو ہر اس مسئلے دے اندر جس سے جنہاں کوئی اختلاف ہو یعنی معلوم ہو یا دین دے ہر مسئلے دے اندر فیصل بڑھ کے آئی ہی تو اللہ دی کتاب ہے اللہ دا قرآن ہے وَهُدَنْ وَرَحْمَتًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایماندار لوکہ مست وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَعْدَ سمجھو اللہ کریم نے پہلے قرآن پاک دی فضیلت دسی وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اللَّذِي اختلقُوا فِيهِ مَهُدَنْ وَرَحْمَتًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ایک قرآن پاک دی عزتِ عزمتِ فضیلتِ متعلق مُنَقُوَ اللہ کریم مثال پہ دیندہ ہے مثال نال پہ سمجھے دا ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا اور اللہ تعالی نے اتارے آسمان تو پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتًا لِقَوْمِ يَسْمَعُو اللہ کریم نے اتارے آسمان تو پانی زندہ کی تا مردہ زمین بے شک اس سے بارش نو بھی فکسو نا تَغَوْرُ خَوْزِنَال خُدَادِ دِينُ دِلُّون اوک سننوال آدمینو یقینا ساڑی توحید دی سنیار آئے سا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَابِ الْعِبْرَةِ اور بے شک انا چو پانیان دے اندر بھی بڑی بڑیاں عبرت دیا نشانی ہیں نُسْبِيكُم مِن مَا فِي بُتُونِهِ فِي لَإِنَّ دَعْتَوَانُ وَاللَّهِ قَرِيمُ اس دے پیتی چون مِن بَيْنِ فَرْسِن وَدَ مِن درمیان خون اور گوبر دے وچو کڑ گئے توانو اللہ پی لیندہ کیلی شاید لابنن خالصا خالص دوت تو بڑا خوشگوار موڈچ ہوندہ ہے پیمن والا آدمی بڑا مزہ آ رہا اللہ کریم نے فرمایا اللہ پاک نے آسمان تو پانی برسایا تو مردہ زمین کیا ہو گئی زندہ ہو گئی تو آسمان تو قرآن اترے ہے تو مرگہ دلن ہو آکے اس قرآن نے کہہ دیتا ہے زندہ پھر اللہ کریم ایک اور بھی سوال دا کہ انہا جانور ہے چھ بڑے عبرت دیئے نشانی پھر انہاں کسم و قسم دے کھانے کھوایا جاندے ہیں مجنوں گانوں کوڑی کھل بھی ہوں دیئے پیویں آلی بٹی بھی ہوں دیئے سرس ہوں دی کوڑی بھی ہوں دیئے وندے بھی کھوایا جاندے ہیں توڑی بھوسا سارے دسارہ ملاکے جودر بھی کھوایا جاندے ہیں اور مکعی بھی کھوایا جاندے ہیں کوئی کھانا سبز کلردہ ہوں دا ہے کوئی بٹیالے کلردہ ہوں دا ہے کوئی کالے کلردہ ہوں دا ہے کوئی کورا ہوں دا ہے کوئی بٹھا ہوں دا ہے سارے یعنی گوت بڑا کے تے اسا جانور وہ کھوا چھوئے جس وقت کھوایا جاندے ہیں پھر اللہ کریم اس غزا دے بھی چون ترے چیزیں سیر کرے اسے غزانا پانی وکھرا ہوں دا ہے گوبر وکھری ہوں دیئے تے خون وکھر انہ ترہان دے بھی چون بھی چالے جو اللہ کری شاہ کردہ ہے لابانا نخالے سا کوئی سمجھندے پہ ہو موتری حرام ہے گوبر بھی حرام ہے خون ہوئی یعنی ہر پاس ہوں ترہان پاس ہوں حرام میں جکڑے ہویا گھیرہ کھتے ہویا مگر اس گھیرے نترون کے وچھو نکلیا دکڑی شاہ نکلی ہے لابانا نخالے سا حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے گھیرہ کرنے والے لوگ یہودی ہیں عیسائی ہیں مکہ دے مشرک ہیں انہا سارے گھیرے نترون کے اللہ کریم نے سونے محمد مصطفیٰ دی زبان جو خالص کڑیا دا قرآن کلام کسے شاہروں ڈیڑے اللہ نے لگا نا جو دودھ تھے جو کسے چیز دی بلاوٹ نہیں انہا بیان مصطفیٰ دے اندر بھی کسے چیز دی بلاوٹ نہیں ہاں کوپر کھاون والے نو مزہ نہیں آدھا کوپر کھاون دا دودھ پیون والے نو مزہ آدھا دودھ پیون ہاں سمجھے دے پہے ہو اتنا یارویت کل خانیت مشرک دی کٹھی کھامانے جو لذت نہیں جتنی لذت سائغل شارے بھی جتنی خالص علال کھامانے جو اللہ کریم نے لذت رکھتے ہاں سمجھے دے پہے ہو وَمِن سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْآَعْنَا اور پھل خجوراں دے نگوراں دے تَتَّخِضُونَ مِنْخُسَّةَ كَرَن تو سا اسے جون نشے دیں چیزیں یعنی شراب بنیں دیو رزقاً حسناً کشمش توڑی واسٹو رزق دا سمان بھی ہے اس دے اندر البتہ اللہ کریم نے سمجھے دار لوگوں واسٹے پڑی نشان یہ رکھی اس سمائے دار رہے سے لوگوں اللہ تعییٰ نشان یہ جلیتوانو سمجھائیے کہ اللہ کریم نے کیمیں خالص کر کے قرآن دنیتیں ظاہر فرمائے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْرِ اور اسا مکھی حکم فرمائے اطلاع دیں اوحا اوحا دا کے معنی ہے وَأَوْحَا دا کے معنی ہے وَأَوْحَا دا کے معنی ہے وَأَوْحَا دا کے معنی ہے جبریلہ ہے وَأَوْحَا دا بَمَانَا حُکُم عَمْرَنَا ازا حکم کیتا عَمْرَ رَبُّكَ تیرے رب نے حکم کیتا مکھی نو کیے کر تو بھئی اپنا گھر پہاڑا تے بناونے یا درختہ تے بناونے یا مکانہ دی چھتہ تے بناونے بلن بلن مکانہ دی اکثر بے کے کرو پہاڑا دے بھئی تو ہوندہ ہی ہوندہ بازے بلن تو بالا عمارتہ دے نال بھی یہ وڑا ماکھی ہیں بیٹھا ہوندہ چھوٹے بھی بیٹھا ہوندہ ہے کئی سال ساڑھے اس منارج بیٹھا ہے وڑا ماکھ یعنی مقصد کیا ہے اللہ فرمائے دا توسا مشرقی نال ہوتا ہے میری بکھی چنگ میں انہوں جی میں حکم فرمایا اس بھی ساڑھے حکم نال بغاواتا نہیں اللہ نتائی نہیں فرمایا اللہ فرمائے دا یہ نحلیں مقی ہیں جی میں حسن آکھے آئے ایک نمبر جی میں حسن آکھے آئے اتھائیں اس گھر بڑھایا دعا او دی غزا بے تو کھانی کڑی شاید ہر ایک پھلا دا رس چو سنا ہے پھل فس لکی صوب اللہ ربک زلولہ پھر تو چل تیرے رب نے تیرے واسطے رس تیرے واسطے آسان خرمائے تیمے یہ بکھی جدہ اڑ گئی ہے پھول چو سن واسطے کہیں موٹر ویٹ جا رہی ہو کوئی سڑک کوئی بننا کوئی را یا ہیلیکاوٹر دے جا رہی کوئی رسہ نہیں ہے اے تھوڑی ہے گئی چل نہیں چل پتہ نہیں کتھو دی کتھو تک چلی جا مگر جتنی بھی دور چلی جائے انہوں اپنی بنیاد بھل دی وہ سمجھندے پہ ہو جتنی بھی دور چلی جائے ولوی ہٹ کے وہ سامنے تھا اپنے گھر رہے چاہے یعنی جتنی دور جاندی ہے اس دا تعلق اتھا ہی اپنی بنیاد نال قائم رہ بنیاد نال اترٹ دی نہیں دوسرے نمبر دے جتنی دور چلی جائے انہوں اپنے گھر دا را بھل دا نہیں تو کدھی تجربہ کریا انہوں مکھیاں دا بھی ایک سردار ہوندہ ہے گولڈن کلر دا ہوندہ ہے او دے پر گولڈن کلر دے ہوندہ ہے دوسریاں مکھیاں نورو تھوڑا جیو ہڈیرہ ہوندہ ہے او چھتے دے بارو پھردہ راندہ ہے او اتے باندہ نہیں او بارو پھردہ راندہ ہے او طواق کر رہے ہیں یہ سمجھو ریڈار بارو پھر رہے ہیں مکھیاں جتنیاں جا رہی ہیں او پتہ ہوندہ ہے جلے آندیاں ہر دا مو سنگدہ ہے او جڑا بارو تو پھر رہے ہوندہ ہے او دے مو نال مو رکھے تے او دا او جڑے رس چوس کے آندی ہے او دا سیکہ سنگدہ ہے اگر اس دا او کھول لالا رس چوسے ہویا او مکھیاں دا سردار کر لوے پاس انہوں دا جا رس چھوڑ دینا اگر اس دیو رس دے زیکہ او سردار پاس نہیں کر دا او دا اتھائی سیر مروڑ چھوڑ دا گندہ رس لے کے آنڑ والی نو مکھا جیڑا ہوندہ ہے انہوں چھتے دے نیڑے کدھی تجربہ کرے آجائے میں تجربہ ایو دا کیتا ہے جنرللللللد اس میناریج باقی میں بیٹھا کوئی پتنی سانوی موقع مل لے آکے لے میں بھیک ہے جو پوڑیاں دیں تہلے ٹھے ساریوں مکھیاں مرڑیاں پہنیں اے پتنی کیا مسئلہ بڑھیاں ہیں کیوں ہوں ہی مر گئی نشو دیاں کہ میں جنابوں چونکہ ڈرگ تو بڑا لگ دائی پہ میں سنویا بجرہ اینڈ کرے نا در تو وہ بھوڑ گئے اور لڑتا ہو میں دار دیئے آئی پہ کی دائی میرے تیلے بہے بندے میں تلے ہی کھلو کے اتھو اتھو مویت آیا میرا خیال ہے شاید اجے بھی او دا نشان ہو سی مکھی دا جتے لگا رہے او دتے مویت کے ابھی ایک موٹی مکھی او دے پر سنے رہی ہے او پھر رہی ہے گھوم رہی ہے گھون گھون لگی ہے یہاں گرینڈل مشین نہیں چل دی گھون گھون این جاں جناب تیز تیز دوڑ رہی ہے او میں او جس وقت او سنوے اڑ دے ہیں ویکھے آدمی ہیں مکھیاں سراخی چو ٹپیں او دنالو ٹکر آوے ہیں جیڑی آوے ہیں نا یک دم ٹکرے ٹکران دے مال اے نہیں جو کو منٹے کون فاد کے رکھنا ہے انجھے ٹکردائی چھوڑ دے ٹکردائی چھوڑ دے تیجیرینو اس نہ چھوڑنا ہو گیا او ٹکردائی دا مروڑ کے سٹے بس ہم کہندے آخر اس مکھی جی کوئی حکمت خدا دی ہے یہی سپیشل اللہ قرآن جو بیان کر دے تو مکھی دا اس نے زیکہ چکڑا کہ اگر اے شہت مناسب رس چوس کے لے آئیے تو ٹھیک ہے اگر نہیں دو دو تھک گاٹا مروڑ اے اللہ کریم نے دنیا دو تے رس رکھے تے صرف قرآن ہی رکھے جیس نے اس جو زیکہ تے پھل ایمان دا رس چوسے آئے اللہ انہیں چھوڑ دے جیس نے کل خانیہ تے یاریہ تے حرام کھا کھا کے تے زیکہ تے اندر ترکامنہ ہے اللہ دا گاٹا مروڑ کے سگدہ جہنہ بیسے اللہ فرمیدہ وہ کو مکھی دا سردار ہے جیڑے طریقے اسا وہ سو مکھی دی فطرت جڑکھے اگر اپنے سردار دی نا فرمانی کر کے مکھی غلط رس چوس کے آنگی ہے تو اس نے سردار انہیں معاف نہیں کرے تو سم میرے سونے محمد مصطفیٰ دی شریعت نو دداری رکھو کہ تو اگر کوئی پچھڑا لئی کوئی نو اللہ کریم فرماندہ ہے یہ جیڑے دین تے شریعت سونے محمد الرسول اللہ نو دیدہ ہے یہ تیشریع کافی لمبی چھوڑی ہے اے انہیں اتنی میں تو انہیں ساری نہیں کر کے سنا سکتا سباقے اس وقت ہی اتنی سمجھو اللہ کریم نے فرمایا کہ مکھی نو جیڑے حکم تے جیڑے روڑ تے اسٹو رہے ہیں جتنی دور چلی جائے مگر وہ اپنا رستہ نہیں بھول دی تو سا جتنی چلے جاؤ مگر سرات مستقیم تو تھیڑ کے نہ کر دی اسے رستے تھی رہے گا یا خرج منبتونیہا شراب اسا ہوتے پیٹی چکڑھیں نیا ایک پیمر دی شاہ مگر اس مکھی دے کئی کلر ہوندے ہیں کئی ساوا ہوندہ ہیں کوئی پیلا ہوندہ ہیں کوئی گوڑا رتہ ہوندہ ہیں کوئی بیرون کلردہ ہوندہ ہیں کوئی کچھ ہوندہ ہیں کوئی کچھ ہوندہ ہیں مگر اسا اس ما کینو کیے بڑھا ہے شفاء لنناس سونے محمد مصطفیٰ رواللہ کیے بڑھا ہے ما ارسلناکا الاکافتل لنناس قرآن رواللہ کیے بڑھا ہے شفاء لنناس محمد مصطفیٰ رو کافتن لنناس تے قرآن روکے بڑھا ہے حدل لنناس اور سمجھیں دے پہے ہو تے بیت اللہ روکے بڑھا ہے مسابتل لنناس بیت اللہ مسلمانہ دا مرکاز ہے تا اللہ اس نے کیا بڑھا ہے مسابتا لنناس قرآن کلام اللہ ہدایت مرکاز ہے اس وقت فرمایا حدل لنناس وہ سمجھیں دے پہے ہو اور اس ہدایت نو ونڈ ونڈ کے دیون والا محمد مصطفیٰ جڑا ہے اللہ نے فرمایا کافتل لنناس سارے لوگا نو بے حیائیت روکر والا کلہ آیا ہے دن قیامت تک تو میرا سونا محمد الرسول اللہ ہے وہ سمجھیں دے پہے ہو حکیم تے حکیم دے نسخے نو جدا استعمال کیتا جائے تا ولکے اندہ شفاہ لنناس پھر کے بڑھ دیئے وہ دوائی لمنتے بعد پھر انتظار کری شہدی ہوں گی شفاہ دی اللہ کریم فرماندہ ہے صرف خالی حکیم نال بھی گزارا نہیں ہوں گا تے خالی پہے ہو نسخے نال بھی گزارا نہیں ہوں گا نسخہ تاں کارا مد ہوں گا جدا حکیم تستانا لے تے تشخیص کرنا لہا ہوئے تے حکیم تاں حکمت چکار کر ثابت ہوں گا جدا ہو تے کولو نسخے ہوئے میں اللہ فرمایدہ ہے حکیم بھی پڑھیا محمد مصطفیٰ تے پھر بیمارہ تاں نسخہ بھی پڑھ کے آیا تاں قرآن کلام اللہ اس واسطے انہ دوانو استعمال کرے سو تا پھر اس سارے واسطے پڑھ کے آیا شفاہ مگر شفاہ حاصل انہ کی تی جیڑے رحمت اللل مؤمنی رحمت اللل مَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُمِنِي اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِكَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ اس دن اندر البتہ بہت بڑی نشانیاں ہیں اور فکر کرنے والے لوگ آباس دیں اور اللہ کریم نے پیدا کیتا توانو اور پھر موت دیندہ توانو بہت دوڑے ویچے ویچے رانا لے لوگانو اترہ بٹھا کرنے دا کہ رضیل عمرتے آگے سمجداری تو بعد پھر سمجداری ختم ہو جانتی بے شک اللہ تعالی جاناً والا قدر اللہ اللہ فضل بازکم علا بازن فرز دھامائی کوئی ہے مسئلہ پھر دے فوتری دا پولی کتاب لکھی میٹھا اے دوڑی چو سوال تیرہ ہک کو کامدہ ہے جرہاں ظلم انسان انہوں کی جانو روکا ہے اس میں کیا جلو رکا ہے کہ ان کو بھی تباہ کر دی جاتا ہے باقی سب بقواس ہے میں کوئی مسئلہ ہے اللہ دے بندے کوئی مسئلہ نے کیا آخریشتہ روک قبض کرتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں یا تو قرآن تو سے کہے پڑھ دے بیٹھے والملائکہ جمع دسیگہ نے پڑھیں جو بیٹھے ازرائیل علیہ السلام تو چونکہ یہ سمجھو نا اس ڈولے دہت بڑے رہے ہر کے میں سردار باقی یہ رہے کل اللہ نہیں آندا اور بھی جماعت و دنال ہندی تا اللہ نے جمع دسیگہ فرمایا نا باقی رہ گیا جوڑا اصل مسئلہ کچھ نہ لے وہ واقعی گالی یہ ہے جوڑا ہے بھئی اللہ کریم نے فرمایا بھئی اگر اساں ظالمہ دے ظلم نپکران تے آوی آتا ما تارکا لئی ہا من داب باتے اصلا کوئی جاندار دنیا تے ران ہی نہ دیوائیا سارے انتباہ کر دیوائیا مقصد گال کرنے دے ہے کہ جیگہ دویاں چیزیں ہیں پہیاں وہ بنایاں انسان واسطے پر جائیں انسان انہا واسطے نہیں بنایا سبجیندے پہ ہو جتنی بھی دوسری مخلوقات ہیں یا حیوانات ہیں یا جتنی بھی اللہ کریم نے اپنی نمتہ رکھی ہیں انسان ساریاں انسان واسطے ہیں انسان کئے واسطے نہیں ہیں انسان ہے تو صرف اور صرف اللہ واسطے ہیں اللہ فرمیدہ ہے جدہ انسان ہی ظالم رہ گئے ظالم بن گئے تھا پھر دنیا دیوہ اور کسی چیز رکھنے کیا فائد ہے تو سمجھ آئی ہاں جی واللہ فرز اللہ بازر فرز کے اور اللہ کریم فضیلت دیندہ ہے بعض انباز اٹھے روزی دے لحاظ نال کیسے انہوں زیادہ دیندہ ہے کیسے انہوں تھوڑی دیندہ ہے اچھا بھلا میں انہوں اہدہ سو دیس انہوں زیادہ روزی اللہ کریم دیندہ ہے او دے کے ہی نوکر ہوندن قدی اس نے اپنے اس دولتنو نوکرنوی دیتی ہے حوالے کیتی ہے بھے اللہ یا لکھ روپیہ محکمہ ہے چل بھے نوکر سے تسا اپنے مالے تیو غلامت نوکرنو بھائیوال نہیں کریں گے تب میری توہید تے اندر تسا میرے نوکرنو بھائیوال کے اُسرے گے وہ سمجھ آئی نے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک نص سے جوڑا اور توانی بیویاں بنایاں توانی بیٹے پوترے آفادتاں پوترے اور توانو اللہ کریم نے سترا رزق دیتا کیا توسا شرک اور کفر اُدھتے ایمان رکھ دیو اللہ دی توحید والی نعمت دا انکار کرے دیو عبادت کرے دیو اللہ دو علاوہ اس دی جڑا توڑے کسے رزق دا آسمان اور زمین توں رتی برابر بھی مالک نے کہ نہ ہی وہ اس چیز دی طاقت قوت رکھ رہے اللہ دینا دیا مثالہ نہ بیان کی تیا کرو کیمیں مثالہ بیان کرے دی او بھائی ویک ہو ایس بی نو مرنا ہووے تچکڑا سیم تلوے نو پوٹھے دے چڑنا ہووے تا اللہ فرمائے نا ہے میرے داد دے نار مثالہ نہ بیان کی تیا کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ اے شک اللہ تعالی جاندہ ہے اور تُسا حقیقتنوں نہیں جاندہ اللہ کریم مثال ایک بیان کرے دا ہے ایک مملوک غلام بندے نہیں جاندہ کسی چیز ہوتے بھی قوت طاقت نہیں رکھ رہا تھا ایک اور دوسرا اوہ ہے جس نو اللہ کریم نے وڑا سونا خوب دولت دیتی تجیس نو اللہ دولت بہو دیتی اوہ صبح و شام سرن جہرن اللہ دے رسل تے خارچ کرے اللہ فرمائے نا ہے اللہ فرمائے نا ہے اللہ فرمائے نا ہے اللہ فرمائے نا ہے میرے کل تے انعامات تے میری نعمتنے خزانے مک دے ہی نہیں میں تا شب و روز ہر منگر وارے میں دے رہے ہیں کھوارے ہیں تے جڑا خود میرے کل منگر علی بھلاؤں کہتی تلی تے کے رکھ سے الحمدللہ سوستے اکیلی ذات اس اللہ دی ہے جس نے اس سارے کمالات دھک دیں مگر اکثر لوگ اس حقیقت رو سمجھ دے دیں و ذرب اللہ مسل الرجلائی رد اللہ اکمی صال اللہ مسلح سن جائے کہ دو بندے انہیں چوہیک جڑا ہے گم گئی ہے لا یقدر علا شید کہیں کھاتے دائی نہیں تے بلکہ وہ اپنے مالک تے ہک بوجھ بنے ہو یا میں لوگ دس ہو میں کسے نو نوکر رکھ دا بھئی اے تو کم کرنا ہے بھئی یہ دالکنمہ غاستے روٹی پکاو وہ آگیا ان فالے لی پیہا وہ منجیتے پیہ رہے ہیں ہون میں انہوں اگر ہی تو کٹھا اگلے اقصر ہون تو یہ تری خدمت کیتی ہون شہدہ فالج پیہا منجیتے پیہا تو ہون ہون تو وہ کوری نہیں دیندہ لیرے واسطے بوجھ بنے آگے نہ بنے وہ بانگی ہے نا بوجھ جیس پچھے میں انہوں رکھے آئے اے سو میرا کام تا کیتا کوری الٹا ٹکر دی چٹی بنی بھئی مالک واسطے بوجھ بنے آنا اللہ فرمائی دا ہیک ایک ہی ہو جی ہے بندہ جیڑا مالک تے بوجھ بنے آبے اینما یوجی ہو لا یعت بخیر جیڑے پاس ای بہیندہ ہے گام بھی کریندہ ہے اس کو لوگ پھلائی دی توقع کوئی کی نہیں ربانی ملتنے بے کی بیٹھے یہ نہیں یہ تکابل آدمی ہے اچھا آدمی ہے ایک لوگ خدا دیکھا دیکھنے خدمت نہیں کھا کہیں کھاتے داتا ہے کام کر رہے اللہ دی میند قبول کرے اللہ کریم فرمائی دا ہے وہ جیڑے ہی ہوئی دا ہے کوئی نہ کوئی کھاتا خراب ہی کرے دعا وہ بندہ ہے جیڑا ہمیشہ گال وڑی سونی کرے پہلت آئی نا اب کم گنگا بول ہی نہ ہی سکتا ہے یہ کیا ہے گال کریندہ ہے تے کریندہ ہی وڑی سونی سیان ہی گال کریندہ ہے اچھا میں نو یہ دسو او لولا لنگڑا مفلوج گنگا انہ بیرا تے اے ہے ٹھیک ٹھاپ گال وڑی سونی کریندہ ہے لوگا نو سمجھیندہ ہی وڑا ہے قائل تے مائل وڑی وڑا کریندہ ہے اللہ دا حالی یستوی ہوں اے برابر ہند او یہ دا مزال ہے مشرکت مومن دی مشرک جدے وڑی دا ہے گاندی پھیلائی دا ہے مومن جتے ہی وڑی دا ہے خوشبو ہی پھیلائی دا ہے گال سونی تے ستری کریندہ ہے ایک دی کریندہ ہے وہو علا صراط مستقیم صراط مستقیم تے جائے وَلِلَّهِ غَيْبُ الزَّمَابَاتِ وَالْعَرْزِ وَمَا عَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا قَلَمْحِ الْبَسَلْ اَوْهُوَ عَغْرَةِ اور اللہ ہی دے پاس ان خزانِ غَيْب دے زمین و آسمان جدہ ہم لیے نا قیامت اے جی میں ایسا بیٹھے بیٹھے ہیں اندھی سے کریں دے جا اکھ پلک جھپکے نہیں اللہ فرمائے دے تو اڑی پلک جھپکنج بھی کچھ سکینڈ لگ بھی سے مگر ساڑھی جیدہ قیامت آمڑی ہے نا ایس تو زیادہ جلدی آگے سے او ہوا اکرب ایس تو زیادہ کریں اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِئِ قَدِير جی شک اللہ تعالی زرہ زرہ کائناتِ قدرت رکھن والا ہے اور اللہ کریم نے نکال گئے توڑیاں مانوہ دے پیٹاں ہی چون جنہ دی حقیقت حالت تسا جان دے نہیں والا کو سن نکلن والے بچے روکانتے اکھاں دے تیل اللہ کریم نے دی تین دین تے ہدایتے جوی یہ ترہی جیدہ ہی چل دی کدھنیاں کننال سوندہ ہے اکھا نال اس سوندہ عمل ویتا ہے وہ سمجھے دیکھو والافیداتِ دل اس دا قبول کرے دل کے کریندہ ہے قبول کرے اللہ کریم فرمائندہ ہے اے چیزاں سوندہ تیان تاکہ ساڑا شکر گزار بندہ بنے کیا نئی وکھیاں ہونا نے پھرندیاں دی طرف جداں اللہ دے حکم دے پاپا دو ہو کے آسمان دی ہواے چکڑ دے ودے ہونے ما یمسکو ہنہ اللہ نئی ہنہ نو روکے رکھن والا مگر خلائے چونہ نو قابو کر کے رکھن والا کونے اللہ اس آیت نظام جو پھرندے کئی ہوندیں سارے ہی اڑدیں مگر کچھ ایسے ہوندیں جلے اڑدے ہن تا لین تے ترتیب وار مثلا برغابیاں ہو گئی ہیں یا کونجا جڑیاں ہوندی ہیں انا دی ایک عادت ہوندی ہے جس ٹائم اے اڑدی ہیں نا حق انہ دے اگلی ہوندی ہے کچھوں پساریوں لیکن اعوذ باللہ وحیطہ ایز القربہ وینبعہ الفحشہ والمکر فردہ یعیزکن لعن لکن تذکرن بے شک اللہ کریم وانو انصاف دا حکم فرمائی اور توحید دا حکم فرمائی اور قریبی رشتے داران دیون دا حکم فرمائی بے حیائی منکرات اور ظلم زیادتی سرکشی کو منہ کرے گئے حسیت کر دے دونوں تاکہ تساں اللہ دے اینہ احکامات یاد رکھو پورا کرو جہاں تساں وعدہ کیتا ہے اللہ نہ اور اس وعدے نو بھی پورا کرو جہاں آپس پہ اندر تساں واحدہ کر دے اور مضبوط چائیوں یا قسمانوں بھی مت دوڑ دو قد جعلتم اللہ علیکم تقیرہ کیونکہ تساں اللہ ہوں اپنی قسمہ کے اندر زامن ٹھیرا ہے بے شک اللہ تعالی جاند ہے جو کوئی تساں کر رہے ہیں قسمہ تروڑ کے یا معاید تروڑ کے اینج نا ہو جاؤ جیوے کہ او عورت جس نے بڑی محنت مشکتنا سوطر قطیا پھر اس نو تروڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے تساں اپنیاں قسمانوں دوسرے کے معاملات کے اندر دخل نہ دی داخلت نہ کر دی انتکونا امتن ہی اربا من امتن کہ ایک جماعت ناغ جس ناغ چوارڑا معایدہ ہوئے دوسری جماعت اس تو ترکڑی توانو نظر آوے تب پہلی ناغ تساں قسمت روڑ کے تب پہلی ناغ رہ جاندے ہوں انما یبلوکم اللہ بھی اللہ کریم توانو اس مئیدہ ہے انہ قوانین ناغ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اور دن قیامت اللہ کریم کو سامنے فاضح کر دی سی جنہ مسائلیں اختلاف کر دی اگر اللہ تعالی چاندہ توانو ہکہ جماعت ہی رکھ دی لیکن گمراہ کر دن دا ہے جیسے مچاندہ ہے اور ہدایت دے دور دن دا ہے جیسے مچاندہ ہے البتہ اے ہے کہ جو بھی جیلی صورت جبی عمل کر دا ہے اس دے عملہ دے متعلق دن قیامت دے پوچھنا ضرور ہے اور اپنیا قسمانو خیانت نہ کرو خیانت نہ بناو آپس دے در فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل جاوے اس دے مضبوط تو عمر دے بات اس دے قدم اور چکھو تسان سزا جڑا تسان اللہ دے رستے تو کو روکے قسم چارونال بندہ اللہ دے رستے رکی بے رکے نہیں کیونکہ اللہ فرمادہ ہے صدقتم عن سبیل اللہ تو سوہاں روکے اللہ دے رستے دن قیامت دے بہت بڑا عذاب ایک بندے نے قسم چاہیے جنہیں آج دے بعد شراب نہ پیسا زنا نہ کرسا چوری نہ کرسا قسم چار دے بعد پھر او بندہ اسے جرم دے ارتکاب کرے دے قسم چار والا ہوئے بھی مسلمان کلمہ گو کہ او کسے جرم تم خدا دے سامنے معاہدہ کردہ ہے قسم اٹھائیدہ ہے بھئی عجب بعد اے میں گناہ نہیں کردے پھر او کردہ ہے تو فی سبیل اللہ تم رکڑ دو سبب کی میں پڑے ہے غیر پسنے میں او نو وقت سی کہ یار مسلمان ہو کے اے جرم کردہی ہے وقت مافیہ مانگ لیندہ ہے پھر گناہ کردہ ہے پھر مافیہ مانگ لیندہ ہے تو اے سمجھ سی کہ اے مذہب اسلام ہے ہی انجدہ مسلمان ہونڈے ہی انجدہ کیونکہ اے جو نام لیوہ ہے مذہب اسلام دا تو مذہب اسلام دا نام استعمال کر کے پھر خدا دے دربارہ ہے توبیاں توباں مافیاں مغفرتاں مانگ کے پھر بھی کوئے جرم کردہ ہے تو یقیناً کافرہ کھناوت ہی ہو جائے اسلام نالون میں اپنے مذہب دے تھے مسئلہ نونتو سا مسجد ہے چی آندھے ہو جوتیاں چاہا کے اندر رکھی دیا کیوں مسجد کو جوتیاں دی جا تھا نہیں نا یہ تا سجدہ گاہ عبادت گاہ جوتیاں اندر کیوں چاہا کے رکھنے خطرہ ہے بھے کوئی چوچا نہ لگے چوری نہ کر لگے دوسرے بھی اگر ائرپورٹ تھے یا اسٹیشن آتے یا اندہیں آتے یا عام طور تھے کسے ملنا فیکٹری اندر پارو پانی تھڑا یا لائک کولر لگوے ہوندہ اس نے نالون گلاس پہ ہوندہ مگر گلاس نو جنجیر نال بدہ ہوئے کیوں بدہ پہ زیادہ زیادہ یار آئی دی مہنگائی گئے صاحبنا ویکلے ہوتے یہ سلورد ہے زیادہ زیادہ پجار روپے دوسرے دس میر روپے دیں گلاس اگر اس نے بان رہتے ہیں کیوں اگر ملک پاکستان حاصل بھی اس سے نظریت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ تو خالصتا ایک اسلامی سنی سٹیٹ ہوڑ دے باوجود پھر بھی سا نے ملک دے اندر ساڑا خرید دے ہویا دا روپے ہیں دا گلاسی محفوظ نہیں انسان کی محفوظ رہا سے تو یہ دے حالات روپ کے غیر مسلم کوئی دے جدہ اے مسلمانہ دی یہ حالت ہے مذہب اسلام قبول کرنے والے لوگوں دے ویچ گناتا اپنا گلاسی محفوظ نہیں دے دنہ لزاڑا اپنا مذہب ٹھیک نہیں تو مسلمانہ دی حرکات اور خسائل خسائل خسیصہ نو بیت کے غیر مسلم جڑا تھوڑا جی منیب پہ ہوندہ اسلام آلے پاسے تو مسلم دی حرکات ہو دے واسدے رکاوٹ دے سبب بنی تو اس وجہ تو اللہ کریم فرمائندہ ہے بے قسمہ چاہو تے پھر اس دو تے قائم لاؤ ترول نہیں کیوں کہ تو آڑی قسم ترولنڈی وجہ تو کئی لوگ گمراہ ہوئے تو جو گمراہ ہوئے تو انہ نے گمراہ ہی تا ہی حاصل ہوئی یہ نا انہ جدا فی سبیل اللہ جڑا سرات مستقیم دا رستہ قرآن نے دسے ہے اس تو وہ ہٹ گئے تو اس دی قسم ترولنڈ دا جڑا ہے انہ لوگا واسطے گمراہ ہی دا سبب بنے تو اس وئے تو اللہ کریم فرمی دا جڑیا قسم تُسا چہن دیو اس تے قائم رہ کرو انہ ترول نہ کرو قسم بھی ایک مہہدہ ہونتا ہے اللہ بھی اللہ کی قسم میں اینج کرے سا اللہ دی قسم میں اینج نہ کرے سا میں اللہ دی قسم فلان کم فلان ٹیم تے کر رہے تو یہ ایک معہدہ ہونتا ہے مگر بندے نال نہیں یہ معہدہ کئی نال ہونتا اللہ نال تو ایک بندے نے معہدہ کی تا اللہ نال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خدا نال بندہ کی تا کر کے رت اس نے خلا بردی پہ کر تو اس نے عوام الناس کے سامنے زہرے کی تا بندہ کلمہ پڑھ کے زنا بھی کر سکتا شراب بھی پی سکتا جھوٹ بھ سکتا خیمت بھی کر سکتا سود بھی کھا سکتا شراب بھی سکتا ہر بے حجائدہ کام کر سکتا تو وہ کھڑا لے اکرا نہیں بطلی یہ مذہب ٹھیک ہے جی مسلمان ہی بڑے رسائے تے وہ آپ رہیدو والا کام بھی کی تی ہے تو اے حقیقت اسلام تو رکاون کا سبق اے بندہ بنے ہے جس خدا نال دن کی آمد نے بہت بڑا عذاب اور جی بندہ آکھے کہ میں اللہ دی قسم میں مرگ دی شاد و تو ہی دا تے جی میں اس مسلک تو پھر تو میں گولی مار دی رہی کہ رکنجر اور گولی مار رہی ان فتائی جی میں مار رہی تو میں آپ ہی پھائے چڑھ رہا ہے تو مقصد کیا ہے تو لوگ سننے آکھے آنا بھی ٹھیک ہے جی کچھ اس دا نظری ہے بس علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ تا قدی نے سٹے اتی چڑھ کے تے اپنی ذات مطالق قسم چاہ کے صفائی دیتی ہے کیوں کہ انہ دا جو کچھ معفی زمیر آئی او عوام الناس دے سامنے زائر کل من نے ہا یا نا من نے قسم قرآن چاہ کے عوام یقین دی مام دی ضرورت محسوس نہیں سچے بندے قسم چاہ کے اپنی سچے آئی تے ثبوت دی ضرورت ہی کیا ہے انہ قرآن پاک میرا سچے مخزن صداقہ تے مونے کا آدمی ایک قرآن کی آئیت پڑھ کے وقت صرف قرآن رکھے جائے ماں ٹھیک بیٹھا تو پھر اس دے پڑھے دا فیدہ کیا انہ قسم دی وجہ تو پتہ نہیں کتنے دے گمرا ہی دی خائی جتھائے اس وجہ تو اللہ کریم فرمائی دائے مہد زیگل بڑا حیران ہونا بیٹھے ساڑھے کلوگدائی شاکر اس دا آئیں عجیب جین دائی تھے نال نزدی بہت ہی مخلص ترین آدمی ساڑھے نظر آدھے جیسے تو بڑے عرصد جو دیکھ رہے ساڑھے ہی تھی جمعہ نماز آونا جاونا دو مگر عزن جنا بہلا فسلا فسلا کے مگر لگ 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 سیف اللہ ساڑھے بیران انہوں غیر گمرا کاری چاہتے ہیں تو غیر مقلق اور خود ساڑھے بیران خود بھی یاد ہے خود تسلیم بھی کر دیں اقرار بھی کر دیں وہ دیں مذہب تے مسلک مرک اشاد التحید دسو فیصد ٹھیک ہے تسلیم بھی کر دیں مگر اس دے باوجود مینت کے لے پاسے کر دیں ختم اللہ 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 دے دل دے تھپا لائد دے اقرار دے باوجود دل اس دے مطمئن وَلَا تَشْتَرُوا بِعَدِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا کسان اللہ نال کیتے وعدے نو بیچو نہیں بدلے دنیا دی حقیر جائی قیمت اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ اُوَا خَيْرُ لَكُمْ وَجِرَا کچھ اللہ کریم نے تو انہیں وستے تیار کر کے رکھے ہو یا وہ تو انہیں وستے زیادہ بہترے اگر تو ہم سمجھ ہو رہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ جو کچھ تمہارے پاس ہے یا انفت وہ ختم ہو وہ ویسی تیجیڑا کچھ ساڑھے کولے باقے وہ ختم ہو اللہ نہیں بلکہ ہمیشہ رہا ہے یعنی اللہ نے مسئلہ سمجھایا جو دنیت ہے اس نے ختم ہو جاؤ جو کچھ اتا آخرت واسطے رکھے ہو جائے اُس نُف نا کوئی ایک مسئلہ سمجھو بندے دا وجود جی رہے جسم جی رہے اللہ کے فرمیدہ مِنْحَ خَلَقْنَا کوئی اسے مِٹی جی توان وہ سا بنائے ہے وَفِيهَ نُحِيدُ اسے مِٹی جی توان دین کی آمد دیکھ کٹ رہے تو ساڑھا جسم اس مِٹی جو بنے ہاں زمین دا تعلق دنیا نالے یا آخرت نالے یوں تو سا دیتھے بیٹھے ہو دنیا جی بیٹھے ہو یا آخرت جی بیٹھے ہو نہیں تو دنیا دی ہر چیز بنی ہو اللہ فرمیدہ یا نفات ختم ہو اچھا اے جیڑا ساڑھے جسم جو روح ہے دنیا دا مٹی جو اللہ نے تیار کیتا یا روح اتو آیا یس الو نکان روح قل روح من عمر رب یہ اللہ دا عمر اللہ دا حکم اللہ دا حکم اتو تل لے آنے تو جلی شاہ اللہ ولو اتو آئیے او دے متعلق اللہ فرمیدہ انداللہ باق وہ ہمیشہ کیا ہے باق جیڑا کچھ عدتے ہیں وہ فتح تو روح اتو آیا جسم تلو بنیا جیڑی تلوی شہ آئی اتلے رہ گئی جیڑی اتو دی آئی اتو رہ گئی نا تو اللہ کریم فرماندہ جیسے لئے بندے اتو موت آن دی نا تو دنیا دی زندگی ختم ہو گئی اور جیڑا وجود ہے پہا او اتھاندہ رہ گیا جیڑی شہ اصا اتو بھلے نیا اپنے کون بھلا اتلی اتا رہ گئی تلوی تلے رہ گئی اللہ نے ثابت کر دی تا کہ موت روح اتو چلا گیا تجیسم تلے رہ گئی پھر روح تجیسم دا کوئی تعلق تکران تکو نہیں وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا قَانُ یَعْمَلُوا تاکہ اصلا بدلہ دے بھی صبر کرنے والے انہوں دا بدلہ بہتر جو بہتر عمل کرتے رہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا جینا عمل کرے صالح چاہے مرد ہوئے یا عورت مگر عمال صالح دی قبولیت دی شرط کیا ہے وَهُوَ مُؤْمِنُ وَهُوَ کون ہوئے وَهُوَ مشرق و نہیں وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا نُحْ یَنَّهُ حَيَاةً طَيِّعًا تاکہ اصاب زنگی اصاب دیویت سُتھری دے وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُ جَعْبَرْ دِن قیامت دی اصاب بدلہ بھی بہتر خوبصورت دی جب آپ میرے محبوب قراءتِ قرآن شروع فرمائیں تو پہلے فَسْتَعِزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو پہلے پناہ مانگ لیا کریں کیے پڑھنا پوسی اعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بے شک اُس ابلیس دا نئیے کوئی زور ایماندار لوگاں دے ایماندار بھی ہو جیڑے اپنے ربد تے توقل رکھ دے دلو اِنَّمَا سُلْطَانُ هُو ہاں البتہ زور اُس ابلیس دا اُنہ لوگاں تے چل دا ہے جیڑے يَتَوَلَّوْنَهُ اُس دے یار تے بیلی ہن وَاللَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِقُونَ تے شیطان دا یار مُشْرِقی ہو سکتے مُشْرِقی نہ دوتے اُس دا زور چل دا ہے اَلَلَّذِينَ آمَنُو تے اُس دا زور نہیں چل دا ہے اتنی سریع آیات دے باوجود وقت بھی اِنہ نے پوچھو پچھو لَا يَوَيَا بَس بُخَارِ شَرِیفِ جو روایات آگئین بس نبی تے جا دو چل دے قرآن پاک دی سریع آیات دا انکار کرنا اِنہ دے بستے آسانے مگر روایات دا انکار کرنا اِنہ سمجھے دن کے ساڑھے مذہب نو ماتے اِنہ دے بندے ہی روایات دا دفاع کرتے ہیں جنہ دے مذہب تے اقیدے دا دارو مدار ہی روایات جنہ دے مذہب تے اقیدے دا تحلق قرآن نال نہیں ہوندہ اس وقتے قرآن مو چھوڑنا ہو آسان سمجھے دن مگر روایات مو چھوڑنا اِن جو سمجھے دن کے ساڑھے مذہب بھی بھی آنی ختم ہو جاتا جیس طرح غیر مقلد ہیں نا جیڑے اِنہ دے مذہب چو صرف بخاری شریف دیئے دو جلدہ کٹ چھوڑنا باقی پانچ دیاں پانچ پنیرہ میں ترمزی شریف ہے نسائی شریف ہے داہود ہے ابن ماجہ ہے یہ ساریاں کتاباں اُنہ دے مذہب چونا نو اکو ٹھیک ہے تو ساپنے مذہب چھوڑنا ہکہ صرف بخاری بھی چکاڑ لے تو غیر مقلدیت دا مذہبی ختم ہے اہلِ حدیث مذہب دا وجودی ختم ہے تو ساں جدہ ہی غیر مقلدی کوئی تقریر سنو پیتھے کو بیان ہو سی وہ اپنے ہاتھیں بخاری شریف نبی کرتی ساں ساڑھا فیراج اڑا ہوتا ہے بہت لیے میں انہا ہنفیاں گال نہ کر دا ہوں وہ تلیے پیسے ہی نہیں ٹھائی بڑیاں گال نہیں کر دا ہنفیاں ساہف اللہ ساڑھا فیراج اڑا ہوتا ہے وہ نوہ تریکہ ہے جی نہیں بہنگا ہے پیسے چنگے بٹو رہ گا ہے وہ اکتے ہو بڑیدہ پہ آئی چوکرہ چوکرہ بیٹھے ہو بڑیدہ پہ آئی مدرسہ تے مکان شکان اکتنا لیتے ہو وہ کسے دوستوں نے لے گیا بیا میں لنڈر پہ بڑیدہ پہ آئی ہوں پہ کرنا فنا پہ کرنا وہ ساکھا بھی ہونے ترہ کام تب اچھے رہ گیا وہ اگہ کیلئے ہوزی وہ آدھا پہ آئی جنہیں ساہف اللہ صاحبہ کہے جنہیں دو چار گالیں ہنفیاں مکڑ سایاں تھے باز جب کوشتی بان میں ہی سی وہ سانو گالیں کٹ کے پیسے کرنے تھے اللہ شلالہ انہوں نے راہ راستل ہے یا بھئی جا رہا مادرہ میں لیکھ سوال ہے کافی بندے سوال اٹھاندے نا بکاری صاحبان یا علامہ صاحبان پہلے نائی بطلقہ بخاری شریف بچے ریویتہ ہے کہیں ہوں کہیں ہوں علامہ صاحبان یا بجڑے ہون مسئلے بیان ہوئے اے ریویتہ تو بھئی پہلے بھا ریویتہ ہائن یا کوئی نائی بخاری دے لے نہیں یہ کا کوئی سوال نہیں ہوگا پہلے مانی ہے نہیں پہلے کیوں نہیں بٹنہ پہلے بھا بیان ہوئے کیوں نہیں کی بہتہ ہیں جو حالات ہے سوال ہو سکتا ہے گل یہ ہے بے لوگ یہ گلد نبی علیہ السلام نے یہ آتے ہیں بھئی چھلی ساتھ جو ساڑے بھیج رہے ہیں وہ سلطہ تو قائنی کی تھی دبراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کی تھی ہوں تو یہ تھی تو ٹھیک ٹھاکا ہے تو میں نے در تکی دو پڑھ کے آیاں کہیں تھے نسی کھائیں تو نبی علیہ السلام نے بھی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کو جواب دیتا ہے کہ میں اگے نہیں کیتا تب میرے پاس اس چیز دا علم کوئیتا ہے انی قد جا انی من العلم اور میں نے اللہ کریم نے علم دیتا ہے میں نے پتا چل گیا ہے تو علم دے ہون دے باوجود پھر میں چھپا ہوں تب پھر توارے نالو تو نہ زیادہ ڈبل مجھ رہا ہے ایک چیز بندے دے علم چھ نہیں تو دے وہ تو معذور ہے وہ جس وقت پتا چل گیا ہے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جدہ پتا چلے ہیں پھر وہ اگر بس علا زہر نہ کریں گے تو پھر تو کتمانے حق آئی حق انو چھپاونا پیچھے پڑے ہے صورت آل عمران ہے جڑا حق انو چھپاینا ہے اولا ایکا یلعنہم اللہ خودتے اللہ دی اللہ نا دکھتے اے تا ہون انہ دوتے سوال کرنا چاہیے بھئی اسنو پتا کوئی نہ آئی انو پتا چلے آ اسنو زہر کروی تا توانو جو پتا چل گیا ہے تو سا کیوں نے زہر کرے یہ تو سوال کو انت کرنا چاہیے یہ سوال اللہ صلی اللہ والے صاحب میرے کردیں کیونکہ ہم نے پتا کنانا کیا مسئلہ کو چاہیے علامہ صاحب جاؤ دیتا ہے کہ بخاری جیے پکا حدث ہے کوئی نہیں جس نے اے آیا نا یہ رویتہ پھر ایک تو مقابلت پڑی ہے مسئلہ سوال کرنا نے مسئلہ بہتی رویتہ ہی داخل کی دیتی نہیں آجیا بہت ایسی شخصیات ہوگی مسئلہ مڑئی اور بخاری ہے ساڑھے امام صاحب انہوں کوئی بھوک دے سا انہوں تکلیف ہوتی اگو اسا بھی اکاں بخاری دی ایسی تیسی کیتی تھی ہوتی مار ہوتی ہوتی بینڈ ہوتی تو ایک شخصیات تقابل شروع ہو جا امام صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں بھوک کرنا لے جو بھوک دے اگو اتنی آدھے تو انہوں بخاری دی انہوں کیتی تھی چونکہ اس وقت انہیں سمجھو سو فیصد اساڑھے وجود انہیں سمجھو بھی آٹھے لون دے برابر ہی نہیں سو فیصد سمجھو بھی ہر مدارس دے اندر ہر مکتبہ فکر دے مطابق اساہل کتب بھی بادہ کتاب اللہ سمجھی جان دی تو بخاری شریف سمجھی جان دی یہ ہو جائے حالات اچھا اگر اسا انٹھے کے ہر کھائیں بخاری کافر ہی نہیں بخاری بھنا پھیڑا ہی نہیں او دویج دین دا فیدہ ہوزی کے نقصان ہوزی نقصان ہو رہے ہیں جی تو اس وجہ تو ہوں یہ ہو جائے معاملات بازے ایسے آن دے ہیں جینا دے اندر کچھ نہ کچھ جو میں تو انہوں اگے سمجھایا ہائی کہ جتھے وے کو مباہ دے کم کرن دے ویچ بھی جتھے وے کو دین دا نقصان زیادہ دا مباہ نوی چھوڑ دی دین دا نقصان نہ کرو اگر ایک پرسنٹ بھی جس کم دے اندر دین دا فیدہ ہوئے اس نو ترجیح دی تو اس وجہ تو اببائی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں دیان بیساں بخاری محدث ٹھیک ہے فلائیں فلویں فلائیں اینے یوںیں یائیں صرف اسے مسئلہ دی وجہ تو آتے ہیں بتاکہ عوام جڑی ہے بخاری دی روایات تو ہٹوے سیتے سے بخاری دی شخصیت نفادلائی سکتی حالانکہ انہوں نے کتاب جندر بخاری دی روایات تنقید کیتی ہے بخاری تی نہیں کیتی مگر لوگاں نے کیا کیتا ہے انہوں کیس بخاری نو کافرات کیتا ہے بخاری نوہین کیتا ہے یوں کیتا ہے فلائیں کیتا ہے حالانکہ انہوں نے بخاری دی اساتھ تے کوئی تفسرہ نہیں کیتا انہوں نے صرف روایات تے تفسرہ نہیں کیتا مگر اس نے باوجود بھی وہ انہوں نے لوگاں نے انہوں نے بدنام کر دیتا یہ اس نے بخاری نوہ بکورا فلائیں کیا تو اس وجہ تو وہاں دیان بھٹھی کہ بخاری محدث ہے تو محدث ہے تو اس نے تحادیث کیتی ہے نہ احادیث نہیں تو تو میں کیوں نہیں کر لیں آخر انہوں نے اندر یہ چیز ہائی تو اس کیتی البتہ اے ہوندہ ہے بھئی صرف تحقیق نے کیتی کہ رتب و یابس جویں اس نے روایات ملنی آئی انہوں نال نال لکھنا انہوں پر کھڑائے چاہیدہ ہر روایات جیلی یہ حدیث نہیں ہو سکتی کہ اگر انہوں پچھے انہوں علم آگئے ہیں اببا جی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک رسالہ لکھے التعاویز ان التناجیس تھوڑی نظرہ تو گزرے ہیں انہوں نے ایک رسالہ تعاویز تخلاف لکھے ہیں مروع جہ جہا تو تعاویزات چل رہے ہیں اور اس لی تقریز خود سید انہت اللہ شاہ صاحب بخاری نے فرمائی کہ او تقریز اس جل اس رسالہ دی جیس بندے نے وانکے کرائی اوئی ہوئی نے جڑا عبدالغفار نظامی بڑا ہے کہ خود سید انہت اللہ شاہ صاحب کو لکھوا کے لئے اور انہیں جس وقت تقریز لکھ کے دیتی یعنی تصدیق لکھ کے دیتی بھی جو کچھ انہیں لکھے ہے بہت اچھا لکھا ہے صحیح لکھا ہے فلا فلا اس رسالے دے ویچ ابباجی رحمت اللہ علیہ نے لکھے آ بھئی ساڑیاں اس ٹاپک دے پہلیاں تحریرانو کل آدمو سمجھو جبکہ اس تحریرنو واضح طور دے عوام الناس دے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کیوں انہیں لکھے آئی انہیں ایک بڑا عرصہ پہلے ایک رسالہ لکھے آئی جس دا نام آئی دم دمت الجنود الا دندنت الیہود ایک رسالہ انہیں لکھے رسالہ لکھے آئی انہیں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی دے خلاف کیونکہ ساڑھے کبیر علی دویج اس وقت عثمانی فرقے تاک کافی چرچہ شروع ہو گیا تو اس رسالے دے ویچے ایک تھوڑی جی عبارت انہیں ویچے لکھ لیتی آئی تعویزات دے بارے بتعویز لمن جائز ہے انہیں اپنے اس رسالے دے لکھے آئے بتعویز لمن جائز ہے تو کافی عرصہ گزر گیا آسا تو اس ٹیم چھوٹے چھوٹے آسا بہرحال وہ رسالہ ملکل ہے وہ پھر اس تو بعد پھر والے صاحب اوراں نے اے رسالہ لکھے ایک بندہ خود اپنے دلائل نال قرآن و سنت دے دلائل نال اپنے اس مسئلے دے یا فتوے دارجوع پہ کر دائے وہ کہہ رہے ہیں اوہ جیلی میں فتوہ دیتا ہے میرا غلط ہے اے میری تحریر توڑے سامنے آ چکی اور اس تحریر نوہ صرف لکھ کے تے اپنے گھر نہیں رکھ گیا عوام الناس تک پہنچایا ہے پھر صرف تحریر دی شکل عوام الناس تک نہیں پہنچایا بلکہ تبلیغ دے لحاظ نال بھی اس مسئلے نو عوام تک پہنچایا ہے تو پھر آج تک کسے نو اے موقع نبی لیا نہ اللہ نے کسے نو جرد دی تھی کہ انہوں دے اس موقع دے مقابلے تھی کسے نو اگو بولن دی بھی اللہ نے جرد نہیں ہون بندہ آگا رہا کہ اچھا احمد صحیح پہلے آکھیں جائے دے ہون شرکوں کے مڑوا مشرک بھائی دیڑا ہیک آدمی خود تردید کر رہے دس رہے اور صرف تحریر تک مادود نہیں رہا بلکہ عوام الناس کے اندر سٹے ہی تھی حالت ہے تو اس نے اعلان کر دیتا ہے تو ہون اے سوال کرنا دیو پہلے مڑے اینج کیوں گویا پہلے انہ روایات کیوں نہیں دستیا فلانا نہیں کیتا فلانا نہیں کیتا تو پھر تسا سوال یہ بھی کر سکتے ہو کہ اللہ دے پیغمبر نے پہلے نماز پڑھا انہیں سکھائی کیوں نہیں روزہ رکھن کا طریقہ کیوں نہیں سکھایا تیرہ انسان انجیں مکہ جو گزار دیتی یہ تو تسا اطراز نبی تھی کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب تو پہلے آکے مکہ دے اندر لا علیہ الا اللہ تو تیمی اتنا زور دیتا ہے محمد الرسول اللہ مدینہ چونکے کیوں کھولے ہیں تو یہ کافران جیسا سوال ہو سکتا ہے مسلمان اس کی سب سے سوال نہیں کر سکتا ہے خیر بہرحال ذالکہ ہاں نہیں وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیَتًا مَقَان آیَتًا اسا ہی کا آیت نو دوسری آیت قائم مقام اسا تبدیل کر کے نازل فرما دینے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ بہتر جاندہ ہے جو کوئی اتار دائیں قالو اے مشرق تینو آدن کے تُو محمد گھڑ کے لے آنے بَلْ اَقْسَرْهُمْ لَا يَعْلَمْ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكُ بِالْحَقْ تُو فرما دے کہ اس قرآن پاگ نو اتارے آئے روح القدس نے تیرے رب دی طرف ہوں اور ٹھیک ٹھیک نازل ہویا تاکہ ایمان دارا دے ایمان دے قدم نو مضبوط رکھے اور اوہ قرآن ہدایت بڑھ کے آیا اور اس قرآن دی فرما برداری کرنے والے لوگاں وزت بشارت بڑھ کے آیا وَلَقَدْ نَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَاً سانو ڈاڑھا بتا ہے میرا سوڑا محمد پاگ اے آدن جو ایک کہا ہے بندے قل السخ کے محمد آندہ ہے اے کھونا اینا کافران دا تماشاں جیڑے بندے دی طرف اے نسبت کر رہے ہیں اوہ تا ہے پیشاوار لوہار تا ہے وی اجمی تا اس اجمی دی طرف اے نسبت کرنے کہ محمد اس کو قرآن سکھ کے آنگا ہے حالانکہ اے قدی ہو سکتا ہے مُعَلِّم اجمی ہووے تے مُتعَلِّم عربی ہووے اے دا کچھ اوڑ ہو سکتا ہے وَحَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُّبِينٌ اے جڑی زبان اچھ میرا محمد مصطفیٰ پڑھ رہا ہے تا بڑی فصیح عربی زبان اچھ پڑھ رہا ہے بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دی آیاتِ ایمان نہیں رکھ دیں لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت نہیں دیں نہیں اور اللہ کریم انہوں درد نا کذاب دے سی اِنَّمَا يَفْتَرِ الْقَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِي آیاتِ اللَّهُ جڑے گھڑ گھڑ کے جھوٹ بُلیں دے ہیں بے ایمان لوگ اللہ دی آیاتِ ساڑھی نظریں جھویک ہوتا ہے اس تو بڑھا جھوٹھا بندہ تا ہے جڑا مرتد ہو جاوے باد ایمان دے قبول کرن دے من کفرہ من ارتدہ کیونکہ ایمان قبول کرن دے باد جڑا کفر دے ویسی مرتادی ہو سی نا ہاں جس بندے نو من اکرے ہاں اتنا مجبور کیتا گیا ہے کہ او دی جان نو خطر ہے دیوا دن تو آکھ محمد نبی نہیں تو آکھ اللہ تو علاوہ اور مشکل کشا بھی ہن تا ٹھکے نہیں آتے نوی تھا مجبوری دے وقت ہی ہو جی ہا اللہ تے جاؤا اگر آکھا ٹھیک ہے جی تو اسے آتے پر صحیح ہے مگر قلب ہو مطمئنم بال ایمان دل اس دا جڑا اسے ایمان تے مطمئن ہو تو اللہ کریم فرمان دا ہے ایسا بندہ اگر زبان نال کفریہ الفاظ کسے دے مجبور کرنج آکھ بھی چھوڑے تو او بندہ مرتد نہیں ہے ہاں لیکن من شرح بالکفر جڑا دلو ہو کے کرے کفر کفر نو پسند کرے دا ہے تو صدرا فعلیہم غضبوں من اللہ جڑا دلو ہو کے کرے سی ادھو تے اللہ دا غضب اللہ دی نراز کی وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور اُنہ وَسْتِ عَزَابٌ سِبْتَ اے لوگ چنگے بھلے چل دے چل دے ایمان تے اے پھر کفرہ لے پاسے پھر کیوں گئے دے وجہ کیا ہے انہوں دھکا کیوں لگ دا ہے اللہ فرمائے دا ہے بِأَنَّهُمْ اُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ اے لوگ انہوں اس وجہ توئے سامنے آکے قسمہ چاہ کے بے ایمان ہوں گے انتے عوام نو اپنی طرف کھینچ کرنے دی کوشش کرنے دے ہیں کیونکہ انہوں پتا ہے کہ انہوں اساں گرویدہ کرنے دے تائیں چار ٹکے ملنے نا اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ او دنیا تے چاہنا لے ہوندے انہوں انہوں آخرت دی فکر نہیں ہوتی تائیں بندہ ایمان تے چلدہ چلدہ ہٹ کے کفرانے پاسے چلا جانتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ یہ کافر قومنو کدھی بھی ہدایت تے نہیں رہا دیتا ہے اے او لوگ ہیں جنہ دے دلہ دوتے کنہ تے اکھان تے اللہ نے اپنی موہر جباری ادھر ٹھپا لا دیتا ہے اور اے لوگ بالکل دین تو غافل ہے اور یقیناً اے لوگ جرے ہن دن قیامت دے آخرت دے بڑا نقصان اٹھے سے پھر بے شک تیرا رب جنہ لوگاں نے ہجرت کی تی ہے بعد اس دے کہ انہوں نے بچارے نبڑیاں عزیات بلیات اٹھانیاں پہیاں پھر بھی انہوں نے جہاد بھی کیتا سبر بھی کیتا انہوں نے تکلیفات دے بے شک تیرا رب اس دے بعد انہوں نے سارے دے ساری علائش سیئیات مٹا دے سے ہیں جس دن ہر ایک بندہ اپنے آپ نہ لڑ دا ہویا آندہ پہ اسی تو جا دے لو ان نفس ہے دن قیامت دے ہر بندہ اپنے آپ نہ لڑ دا ہویا آندہ پہ اسی حال ہوئے آج میں گے کرے سکتا ہر ایک نو اللہ کریم نے اس دے کیتے دا بدلہ پورا دے منہیں زیادتی نہیں کرنی آمی رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسطی مطمئنہ دی نسال سنائی ہے اسا انہوں نے بے تکلف وڑا رزک دیتا ہر پاسوں پھلات سمرات کھانڑ پی مردہ اتنی فراوانی دیتی آخرکار نتیجہ اے نکلیا فَكَفَرَدْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ آخرکار نتیجہ نکل دا ریا کہ اللہ دیا نعمتہ کھا کے تے نشکری بھی اللہ دی کرنی شروع کرنی یعنی اس خدا دی دیتیوں یا نعمتہ نوں خدا دی دین خلاف استعمال کرنی شروع کرنی تا تو نتیجہ کیا نکلیا تو اس وستی مطمئنہ نوں اسا پھر بک ننگ اتنی دیتی اور دلہ دے اندر خوف اتنا زیادہ کر دیتا ایک بک ننگ تے خوف اللہ کیوں پیدا کر دا ہے؟ کیونکہ بِمَا قَانُوا يَسْنَعُوا جَرَا اُنَّا سَاڑھے دین تے نمتہ دی بے قدری کیتی ہے اس دی سزا اللہ ہی تھا ہی دنیا تے انہیں گیا دیتی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَقَذَّبُوهُمْ آیا انہ دے پاس رسول انہ دے وچوں جُٹلایا انہ نے اس نوں تو پھر اللہ دے عذاب آیا تے سارے دے سارے رگڑے گئے فَقُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا کھاؤ اللہ دے دیتی اور رزق حلال طیبی چوں اور اس بھی نمتہ دا شکر ادا کرو اگر تُساں واقعی خالص اس اللہ دے عبادت کریں دے ہوتا حرام کیتا ہے تو عدت اللہ کریم نے مردار نوں خون نوں اور خنزیر دے گوشت نوں اور غیر اللہ دے نا دی چیز نوں ہاں البتہ جو مجبور ہو گیا جڑا باغی بھی نہیں بڑھ دا آقا ماتِ الٰہی ادا اور ضرورت تُو زیادہ ہی نہیں کھان دا تو بے شک اللہ تعالی بخشن والا رحم کرنے والا ہے اے تُساں اپنی زبان نال جھوٹ بول کے اے کیوں ہوتے ہو کہ ہاظا حلال وحاظا حرام اے حلال تے اے حرام اے تُساں اللہ دے اتے جھوٹ گڑھیں دے ہو تے جڑا اللہ دے اتے چھوٹ بکانا لہوے لا یفلے ہو او کدھی کامیاب نہیں ہو ساں صرف دنیا دے خاطر خدا تے بہتان بک دے ہو تے دنیا دے سمان تو ہے ہی تھوڑا جی ہے اور اُنہ واسطے عذاب دردناک ہے جڑے لوگ ہیں نا یہودی حرام کیتا ہے اسان ما قصصنا علیکم من قبلو جو اُسا پہلے صورت انام دے اندر بیان کر چکے ہیں ہما ظلم نہ ہوں اور اُسا انہوں تے ظلم نہیں کیتا بلکہ وہ اپری جانہ تے ظلم کر دیا پھر بے شک تیرا رب جڑے جڑے آدمی نے نا وقفیت دے اندر لاعلمی دے اندر کوئی شرک کیتا ہے پھر اُس نے توبہ کی تی ہے اور پھر آئندہ نہ کرندہ اُس نے اصلاح کی تی ہے اپنے وجود تے تو پھر اللہ کریم ہی ہو جائے بندے دے پچھلے گناہ سارے ماں فرمائے بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک پوری فرمہ بردار جماعت ہے یک سو ہو کرانا ہے اور اُس دا مشرقین نہ کوئی تعلق نہ ہے اور اللہ دیا نعمتت احسانات دی قدر کرنے والا تو پھر اَسَوِی اپنے ابراہیم نے چُڑ لیا اپنی خاص نبوت واسدہ اور اُس نے چلایا اللہ نے صراتِ مستقیم تھے اَسَا اُس نے دنیا دی زنگی دے اندر بھی بڑیاں اچھائیاں پھلائیاں دیتیاں اور آخرہ دے اندر بھی حسن نیک لوگا دے بھی چوزی پھر اَسَا وَحِی کی تی تائیں سونے محمد مصطفیٰ کہ میرا محبوب تُسا بھی اپنے بابِ ابراہیم دی ملت دی اتباہ کرو کیونکہ اوہی مشرقینہ تُو بے زار ہیں جیلے اوہاں ناوہ ہفتے والے دن مچھلیاں پھدنا لے جو علیہ السبت اوہ پیچھے پڑے ہیں نا اللہ فرمی دا ہے انہاں لوگاں نے اختلاف کی تا ساڑی اُس حکم دے اندر اوہ اللہ کینہ حکم فرمائے بھی تُسا ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَوْمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَاکَانُ فِي عَقْتَلِمْ واللہ کریم پھر کھلے آنا لی اُنا دے درمیان دن کی آمد دے فیصلہ کرے سی بہرحال تُو میرا سونا محمد الرسول اللہ اُدعُوا الیٰ سبیل ربکا تُو اِنَا نُوْ دَعْوَت دے اپنے رب دے سراتِ مستقیم سبیل دی طرف کیمیں بالحکمت دے بالحکمت بالدلائل یعنی دلائل اِن یہ نا دلائل نال مسئلہ سمجھاؤ وَالْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَ اور بہت اچھے انداز ہے اور سمجھے دے پہو پہلے دن میں جمعہ پڑھاؤنے واسطے میں والے صاحب ربکلیہ گریٹ تھے گریٹ ڈیل تھے خانگار صلی اللہ مظفر میں اجیو وقت یاد ہے نقشہ یاد ہے میں نکلدہ پہاں گھر ہوں دروازے جو نکلدہ پہاں ہوں تو میں ان والے صاحب انہوں نے دو چیزیں دس ہی ہیں انہوں نے کہا ایک تا سٹیج تے غلط گل نہیں کرنی کچھی گل نہیں کرنی دوسرا انہوں نے فرمایا کہ تقریر اچھے کسے نو ذاتی ٹارگٹ کدی نہیں بڑھا مسئلہ سمجھاؤ زین اچ اے نہ رکھو جو میں بندی آلوی دے خلاف پہ کرے نہ توسید خلاف پہ کرے نہ کو مرد خلاف پہ کرے نہ زین اچ اے رکھو میں لوگاں انہوں مسئلہ حق سمجھاؤں نصیحت ایک دو چی نہ رکھ سو تو کدی بھی کہیں سٹے اعتمار نہ کھا سو تو اس آیت دو چھا اللہ کریم نے ای اگل سمجھا پھر دلائل دلائل نال کرو کچھی گل نہ کرو وَلْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَا اور اچھے اندازنا تقریر کرو جس تقریر دا مقصد ہوئے عوام الناس دی اسلاح کسی دی ذات شخصیات نو تارگٹ نہ بڑھائیں نصیحت کیتی جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْهِيَا اَحْسَنَا اور اگر کدی کو دلائل دا تبادلہ ہو جائے مباسہ ہو جائے مناظرہ ہو جائے کو بحث ہو جائے تو تو سو بڑے احسن طریقے نال انہاں پیش آوڑا بے شک رب تیرا جڑ ہے او سب تو زیادہ علم رکھن والا ہے کہ کون ہے اس دے راہ تو گمراہ ہو من اللہ تے کون ہے اس دے دستے راہ ادایت تے چلنا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا حُوْقِبْتُمْ بِي تو ساگر کو بدلہ لونہ ہوئے کہیں کولوں تو تو ساں بھی انیار بدلہ لینہ ہے جی میں اس توانو تکلیف دیتی ہے انیار لینہ بھی ہے تے اتنہ ہی لینہ ہے مثلاً ایک بندے کا انو تھاپ ماری ہے تھاپ ماری دو تو انو کتے لگی ہے چہرے تے لگی ہے ان اللہ یاد ہے بے اگر تو سا لمنہ نہ بدلہ تو جی میں او کھلوتا ہے اتنہ ہی انیار کھلا رو جیڑے ہاتھ نال اس تھاپ ماری آئی جیڑے پاس ہو اس چہرے تے ماری آئی اتھائیں مارو ایک دعا اے اے بے جتنی آئی اس ماری ہیں اتنی آئی مارو اے نہیں جو بدلہ لگ لگ گیاں تے اکھلو لگ گئے تے رڑھلے شروع ہے تیری مادی تے تیری آسا نا جتنا اکا اس مارے ہے اتنہ ہی او دے کلو بدلہ اور اے نہیں کہ اس ایتھے مارے ہیں کہ تو ڈنڈے ہوتے پیچھے دے ٹوکے نہ کرتا جی میں اس مارے ہیں جتنا اس مارے ہیں اللہ فرمائیدہ اتنا ہی تسا بھی بدلا لے سکتا بہتر تو ای ہے ولئن سبر تو مگر تسا سبر کر جاؤ تو اللہ ہوا خیر اللہ صابری اتوارے واسطے بہت زیادہ بہتر ہے واسبر تسلی رکھ میرا سونا محمد الرسول میرا سونا محمد تو اے سبر کرن دی توفیق ذاتی طورت تیرے اندر نہیں بلکہ توفیق کے خاص تیلو انعیت فرمائی ہے تو اللہ بللہ اللہ دی بہربانی ہے اور انہان دے کفر و شرک دتے تو مغموم نہ ہویا کر اور انہان دیاں غلط غلط مخالفت کرن دیاں تدبیراں وے کے تنگ دل نہ ہوئے کرو میرے محبوب بے شک اللہ تعالی متقی لوگان آلے اور انہان لوگان آل بھی جیڑے دلنوں ہو کے مخلص ہو کے تین پیغمبر دی شریعت دے چل کے نیکیہ کر رہے ہیں